موسیقی 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 نہیں ہونی چاہیے جنہوں نے حالات خراب کیے ہیں وہ ٹھیک کر لیں گے کہ ٹھیک کر لیں گے یا نہیں کر لیں گے یہ تو قویشنیبل ہے لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ ٹھیک کر لیں اللہ کرے دعا بھی کر لیتے ہیں سمجھ تو یہ نہیں آتی خراب کس نے کیا ہے ایک کہتا ہے اس نے کیا دوسرا کہتا ہے اس نے کیا ہے تو پہلے یہ تو پتہ چل جائے ایڈنٹیفائی تو ہو جائے کہ کیا کس نے خراب اس کے بعد ٹھیک ہو جائے بڑی آسان سی بات ہے جب آپ یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ جو اگلا بندہ بات کر رہے ہیں اس کا بھی ایک اپنا فریم آف مائنڈ ہے نا وہ جو بات کر رہے ہیں وہ اپنا پاکستانی ہے کسی اور سیاثی جماعت سے تعلق اس کا ضرور ہو سکتا ہے لیکن اس کا اپنا ایک نیرٹیف ہوگا اپنا ایک خیال ہوگا آپ اس سے بات ضرور کریں لیکن یہ کہتا ہے نہیں میرا سچ میرا سچ ہے اور اس کا سچ جھوٹ ہے یہاں سے کام خراب ہو جاتا ہے بات چیت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور تب ہوتا ہے جب صرف اور صرف بات پاکستان کی ہو اپنی ذات کی نہ ہو اپنی پارٹی کی نہ ہو اپنے اس اتحاد کی نہ ہو بات پاکستان کی ہو بلکل پاکستان سب سے پہلے تو پاکستان کا موسم بتائیں آپ کو بلکل بتائیں ہر شہر کا موسم آپ کو بتاتے ہیں آج پاکستان کو موسم کیسا ہے اسلام آباد کے موسم کی بات کریں گے اسلام آباد میں کم سے کم 22 ڈگری سنٹی گریٹ ہے اور زیادہ زیادہ 37 ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا لاہور میں کم سے کم 25 اور زیادہ زیادہ 40 ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا کراچی میں کم سے کم 27 اور زیادہ زیادہ 35 ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا اور وہاں بھی جو ہے وہ گرمی ہے اور سورج چمک رہا ہے پشاور کی بات کریں گے پشاور میں کم سے کم 24 اور زیادہ زیادہ 39 ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا سورج چمک رہا ہے کوئٹا میں کم سے کم 18 سورج چمک رہا ہے ہر جگہ سورج ہے آج میں کہیں پر نہیں کہہ سکی کہ بادل کیا تھے میں ہمیشہ بھول جاتی ہوں بادل چاچو کہیں پر نہیں ہم کہتے ہیں ہلکے ہلکے بادل نہیں ہاں بادل گرج رہے نہیں آج پورے پاکستان میں گرمی ہے گرمی ہے اچھا لاہور میں گرمی زیادہ ہی ہے جب گرمی زیادہ ہوتی ہے تو ایسے بندے کے دل کرتے ہیں اچھا باوہ شاور بھی لے اب ڈریس بھی باوہ چینج کریں ظاہر ہے پسینہ بھی آتے لگتا ہے خان سب اسی لئے پریشان ہو گئے کہہ رہے ہیں میرے پاس کپڑے کم پڑ گئے میرے کپڑے واپس کریں جو نیب کے پاس ہے ریلی یہ انہوں نے کہا ہے اور صرف کپڑوں کا نہیں کہا ہے یہ افیشلی کہا ہے انہوں نے لکھ کر دیا ہے کپڑے واپس کریں شیونگ کٹ واپس کریں یہ نیب سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کل نیب میں پیش ہونا تھا انہوں نے نیب طلبی کا نوٹس تھا لیکن جواب لکھا کہ اسلامت پولیس لائنز میں ان کے کپڑے شیونگ کٹ رہ گئی ہے واپس کر دیں وہ کہتے ہیں میرے وکیل کے ہاتھ مجھے بھیجوا دیں اس کے بعد آؤں گا نیب ویسے دیکھیں ان کا حق ہے ان کی چیز ہے ان کا حق ہے ان کی چیز ہے وہ جب چاہے وہ مانگ سکنے لیکن خان سب بہت ہی سیریس ہوگے اور ایک دھمکی بھی ہے جے کپڑے واپس نہ کیتے تھے پھر وکیل آئے گا ریلی ہاں جی ایکسٹرا سیریس ہوگے ویسے کپڑے جو کوئی بھی آتا ہے ان کی پارٹی کا رہنما کوئی بھی آتا ہے یا ان کی دوست عزیزو اکارت جب ان سے بات ہو رہی تو یہ بتاتے ہیں کان سب کے پاس limited کپڑے ہوتے ہیں بہت کم چیزیں ہوتی ہیں اور وہ انہی میں گزارہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے لئے بھی کچھ نہیں بتاتے ہیں اگر یہ ہے کہ کسی کو کچھ نہیں دیتے تو اپنے لئے بھی کچھ نہیں بنا رہے ہوتے تو میرے خواہد میں شاید ان کے پاس نہیں ہوں گی چیزیں اچھا دا کسی کو دیتے ہیں نہیں ہے تو اپنے لئے بھی نہیں بناتے احساب برابر کرتے ہیں احساب چالیں چالیں پڑھتے ہیں آگے ایک اور خبر ہمارے پاس ہے چند روز پہلے کی خبر کراچی کی ہتنی نور جہاں اس کی ہلاکت اب اس کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ زہریلی مکھی کے کاٹنے سے ہلاکت ہوئی ہے پوسٹ موٹم ریپورٹ جہاں وہ جاری کی گئی ہے اور حکام نے کہا ہے کہ موت کی وجہ جو ہے وہ بلڈ پیراسائٹ بنا ہے جس کی ورہ سے موت کی زیادہ ہے پوسٹ موٹم ریپورٹ اب سامنے آئی ہے تو ہم نے سوچا شیئر کریں وہ زیادہ پہلے معاملات آتے رہے نا اپنیٹ ہم بھی دیتے گئے کہ بہت سارے ایشیوز ہیں لیکن شویپ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ کہ مرنے کے بعد کیوں پتا چلا پوسٹ موٹم ریپورٹ میں کیوں پتا چلا کہ ہمارا جانوروں کے حوالے سے بات کی جائے تو اس ٹائم پر کچھ ٹیسٹ جب ہوئے تو بیماری سامنے کیوں نہیں آسے کیونکہ اس ٹائم پر بیماری سامنے آ جاتی تو ہو سکتا ہے علاج ہو جاتا اور اتنی تکلیف سے وہ نہ گزرتی جس تکلیف سے وہ بھی گزر رہی ہے کہ وہاں پہ جو باقی جانور ہیں جیسے کہ وہاں پہ شیر جو موجود ہیں اس میں سے بھی ایک سے مطالق کہا گیا جب چیک اپ ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ شیر نہیں اندھی تھی اس کی بینائی جا چکی تھی تو یہ چیک اپ ہونے چاہیے بہت ضروری ہے اگر چیک اپ نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ جانوروں کے ساتھ زیادتی ہو رہے جن کو آپ نے ایک تو پہلے قید رکھا ہوئے اپنے ملکوں سے دور اپنے علاقوں سے دور اپنے اس ہیبیٹیٹ سے دور اور ایسے ان کے خیال بھی رکھا نہیں جا رہا بڑھتے آگے ایک اور خبر ہمارے پاس ہے اور وہ ہے ایمازون کے جنگلوں میں لاپتہ ہونے والے بچے بچے لاپتہ کیسے ہوئے تیارہ حادثہ ہوا تھا سترہ دن ہو چکے ہیں اس حادثے کو اور ایمازون جنگل سے وہ بچے زندہ ملے ہیں کلمبیا میں پیش آنے والا یہ واقعہ تین افراد اس میں ہلاک ہوئے تھے اور بچے ایمازون کے وسیع اور اس جنگل میں گم ہو گئے تھے سو سے زائد فوجی اہلکاروں نے کتوں کی مدد سے تلاش کیا ہے اور جنگل کے جنوبی حصے میں شاخوں سے بنائی گئی ایک عارضی پرناگا جب ملی جس کے بعد بچوں کی تلاش حکام تیز کیا گیا اور ایک بچے کی دودھ کی باٹل ملی پھل کا ٹکڑا ملا جسے آدھا کھایا گیا تھا تو ریسکوی اہلکاروں کا یہ کہنا تھا کہ جو بچے ہیں وہ جنگل کے جنوبی حصے میں ادھر ادھر پھر رہے تھے بچوں کی جو عمرے ہیں آپ یہ دیکھیں گیارہ ماہ کا بچہ بھی ہے گیارہ ماہ کا بچہ وہ جو آپ دودھ کی باٹل کی بات کر رہے ہیں وہ اس گیارہ ماہ کے بچے کی ہے اور چار سال ایک عمر ہے ایک ہی نو سال ہے اور ایک ہی تیرہ سال ہے لیکن جو ان کی والدہ ہے وہ اس حادثے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تو یقین ہے اگر دیکھا جائے تو کس طرح سے ان بچوں نے تیرہ سال کا بچہ اس نے ان کو پروٹیکٹ بھی کیا لیکن اللہ معاف کرے اور اللہ سب کو ایسی آفات سے محفوظ رکھے لیکن ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ چاروں بچے صحیح سلامت مل گئے الحمدللہ مل گئے اچھا اٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہم بہت بات کرتے ہیں کہ اٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے نئی نئی ایپس آ جاتی ہیں اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی آپ اپنی کوئی سیلفی اپلوڈ کریں اس کے مطالق کو ڈیٹیلز آئیں گی تو ایک نئی اپلیکیشن آئی ہے ایک نئی اپلیکیشن آئی ہے جس میں جس میں میرا تحفظات ہیں جس میں سب کے تحفظات ہو سکتے جو لوگ دیکھ رہا شاید ان کے بھی تحفظات آ سکتے لیکن اس میں کیا ہوگا کہ آپ ایک سیلفی لیں گے اور سیلفی جب آپ لیں گے تو وہ اپ آپ کو آپ کی عمر بتا دے گی کی اپلیکیشن تو اس میں جب میری ایج آئی تو جناب وہ فیشل ایج آئی ہے 45 ایرز اوکے آئے ایج آئی ہے یعنی آنکھوں کی عمر آئی ہے 38 سال مطلب خدا زیادہ ہی ہوگی ہے خاصہ زیادہ ہوگی ہے اس لیے ان کے تحفظات ہیں کمتینا حضرات جائز تحفظات ہیں اس کے علاوہ he was so happy ہاں اگر ایج آتی ہے کوئی 20-25 سال تو پھر آپ کے تحفظات نہ ہوتے بڑھے آپ کی آگئی ہے آپ کی بھی آگئی ہے یہ میں نے ابھی سبین کی پکچر سے چیک کی ہے فیشل ایج آئی ہے 25 اور آئے ایج آئی ہے 20 یہ اب بتائیں میرے کوئی تحفظات نہیں ہے جس نے یہ ایپ ایجاد کی ہے اس کو سلام I really appreciate اور تمام لوگ اس کو ڈامرڈ میں کریں مارکٹنگ بھی کریں یہ میک اپ کے ساتھ میرا خیمد چیک کیا جائے یہ میک اپ کے ساتھ تو ایج زیادہ آتی ہے اب سوچیں کہ اگر میں نے مود ہو کے ایک سلفی لے کر اس ایپ میں میں نے ایپ چیک کی ہوتی تو سوچیں پھر تو کوئی 12, 13, 14 سال آ رہی ہوتی جو میں کہیں جی جی بلکل ٹھیک ہے گروہ نہیں گیا جی جی بلکل ٹھیک ہے ویسے ہمارے جو اداکار ہیں بلخصوص اگر ہم محنور بلوچ صاحبہ کی بات کریں ہم شہداد رائے کا ذکر کریں ہم علی زفر کی بات کریں اسے بہت سے اور ہمارے آرٹسٹ ہیں ہاں وہ چیک کریں پہلے کیونکہ وہ تو واقعی ریورس ایجنگ پہ ہے ماشاءاللہ وہ اگر آرٹیفیشل ڈیلیجنس کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہوتے تو پھر ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ محنت کیونوں نے اپنے اوپر ظاہر ہے جیسے کہ آپ نے کی ہوئی ہے میں نے نہیں کی ہوئی میں محنت کرتے ہیں اپنے خیال رکھتے ہیں اپنے ڈائیٹ بہت اچھی رکھتے ہوں میں اپنے نیند پوری کرتی ہوں میں اچھے پروڈکٹس کا استعمال کرتی ہوں ٹھیک ہے بلکل صحیح چلیں بڑھتے آگے ادھاکاروں کی بات ہو رہی ہے تو کچھ ڈرام انڈسٹری کی بات کرتے ہیں اور ہم ٹی وی کے جو مشہور ڈرامے اگر ہم جس میں ذکر کریں ایک ڈراما پریزاد بھی ہے پریزاد اور پریزاد کے جو سہر ہے وہ ٹوٹنے میں نہیں آرہا اب عربی زبان میں بھی دکھایا جائے گا جناب اور عربی زبان میں ٹیزر جاری کیا گیا ہے لانچ ہو رہا ہے ہم عربیہ اس میں ہمارے جو ڈرامے ہیں ہم کے ڈرامے ہیں یہ عربی لینگویج میں ہوں گے اور یہ اگر صرف پریزاد کی بات کے نظر ہے منفرد کہانی پہلی کس جو ہے وہ نشر ہونے کے بعد لوگوں کے دل جیت لیے تھے اور اس کی کہانی حاشم ندیم صاحب کے نوول پر مبنی ہے پریزاد کا مرکزی کردار عداکار احمد علی اکبر نے نبھایا ہے شاہیکین نے بہت سراہا ہے اور اب صرف یہ ڈراما نہیں ہم عربیہ جو کے لانچ ہو رہا ہے تو بہت سے اور ہمارے ڈرامے جو کے بہت زیادہ پسند کیے گئے ہیں وہ چاہے پھر ہم سفر سے ہم اس کا آغاز کریں یا ابھی جو اس پک بھی ڈرامے ہمارے سامنے آرہے ہیں وہ سب ڈرامے آہستہ آہستہ اس پر ہم دیکھیں گے یوٹیوب چینل ہے یہ ہم عربیہ جو کے لانچ کیا جا رہا ہے یہ ایک بڑا اچھا سٹپ ہے کہ لوگ دیکھ سکیں آپ مجھے یہ بتائیں کیا کبھی آپ نے ہوا میں سوفا اڑتا دیکھا ہے میں نے تو ہوا میں اڑتا تیر نہیں دیکھا تیر نہیں دیکھا وہ مہاب رہا ہے تو میں نے تو وہ بھی نہیں دیکھا تو میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں چلیں جی آپ کو دکھاتے ہیں ابھی سوفا ہوا میں اڑا ہے یہ ایک بڑا ہی زبردستہ منظر تھا زبردست پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے خدا نہ خواستہ کوئی نقصان بھی ہو سکتا تھا لیکن یہ دیکھیں یہ ہوا میں کوئی پتنگ نہیں ہے کوئی تیر نہیں ہے کوئی دھپٹا نہیں ہے یہ ہوا میں سوفا اڑا ہے نہیں ہے یہ بڑا ہیوی سوفا ہے درکیا میں جو انکرہ ہے وہاں پر سخت تفان آیا آندھی آئی اس آندھی میں یہ سوفا اڑ گیا اور یہ اڑ کے یہ دیکھیں یہ نیچے بھی گرا جائے اس کا مطلب ہے کہ جہاں جہاں پر تفان آتے ہیں وہاں گھروں کے اندر یہ سوفے اور جو بھی آپ کی ہیوی وہاں پر معاملہ آتے ہیں یہ چھت پر میرے خیال میں رکھا ہوگا ہو سکتا ہے کہ چھت پر رکھا آدھوائیس گھر کے اندر سے توڑ نہیں سکتا ہائی ریس بیلڈنگ ہے جہاں سے وہ اڑ کے گرہ یہ دیکھیں ذرا لیکن دیکھیں مارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے لیکن ساتھ ساتھ شکر ہے اللہ کا کہ کوئی بھی جانی نقصان سامنے نہیں آیا کوئی بہت بڑا نقصان سامنے نہیں آیا لیکن یہ ایک منظر تھا یہ پہلی مرتبہ سوفا اڑتے ہوئے دیکھا ہے ہم سب نے چیلے ایک اور منظر دکھاتے ہیں آپ کو جسمت دلہن کو یہ سوچنا پڑ گیا کہ اب میں رخصتی پہلے کرا لوں کیا امتحان دینے پہلے جاؤں بی اے کے پیپر دینے گئی ہے یہ اور شادی والے دن شادی بھی تھی اور پیپر بھی تھا تو وہ دلہن کے ڈریس میں ہی ملبوس وہ چلی گئی اپنا پیپر دینے یہ بھارت میں ہوا ہے جناب مہتر پردیش وہاں پر انہوں نے پیپر دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ دونوں چیزیں چھوڑی تو نہیں جا سکتی ملکل صحیح زیارہ پیپر بھی امپورٹن اور شادی بھی امپورٹن تو انہوں نے کہا اور فائنل پیپر تھا تو انہوں نے یہ دونوں آپ دیکھیں رخصتی ہو رہی ہے مجھے ایسے لگا رخصتی ہو رہی ہے وہ پیپر کے لیے جا رہی ہے پیپر کے لیے جا رہی ہے یا پیپر لے کر آ رہی ہے پیپر دیکھ کر سواری آ رہی ہے لیکن مجھے ان صاحبہ سے ایک سوال ہے ایک دن آگے پیچھے کر لیتی شادی مطلب ایک دن میں کیا پتا شادی شادی زیرا وہ date decide ہوئی وہ کنڈلیاں ملائی جاتی ہیں وہ date decide ہوتی ہے تو اس لیے ظاہر ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید ان کے لیے وہی ایک شب مرتھا کے شادی ہوگی اس وقت میں چلیں ان کی شادی ان کی مرضی ٹھیک ہے ایسے یہ نا ان کی شادی ان کی مرضی اب ایک بریک کی طرف بڑھتے کیونکہ ہمارا پروگرام ہماری مرضی ایک بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں ساتھ رہیے ویلکم بیک جی صبح سے آگے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید ہم ہمیشہ سیاست پر بات کرتے ہیں کہ اس سیاسی شخصیات کو بلا رہے ہوتے ہیں ان سے پاتشیت کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں سیاسی حالات سے آگاہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن آج کل سوشل میڈیا ٹرینڈ اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر جتے بھی عادکار ہیں ہمارے وہ بھی آگے بڑھتے ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پر سیاسی حالات کی حوالے سے ہمیشہ ایکٹیو نظر آتے ہیں سب نہ صحیح سب نہ صحیح کچھ صحیح اور کچھ جو ہیں ان میں سب سے زیادہ سرے فہرس جو ہوتی ہیں وہ ہیں جی افت اومار بلکل وہ ہمیشہ اپنا پوائنٹ او فیو شیئر کرتی ہیں سوشل میڈیا پر ایکٹیو نظر آتی ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان کو پھر بہت تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہوتا ہے کیونکہ ٹوٹر پر مریم نواز کی ٹوٹس شیئر بہت کرتی ہیں وہ شیئر بہت کرتی ہیں اور ساتھ میں خان صاحب کے گینسٹ بھی بڑی بات کرتی ہیں تو ظاہر ہے جو پھر خان صاحب کے فین سے وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو ظاہر ہے جیسے کہ ابھی مدرز ڈے پر انہوں نے پکچیر اپلوڈ کی تو بہت ترولنگ ہوئی جس کو ہم کنڈم کرتے ہیں کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تو ذرا ان سے آج بات کرتے ہیں بلکل افت امر ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسلام علیکم بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سب سے آگے کو افت سوشل میڈیا پر سیاسی پوسٹ ہم آپ کی بہت زیادہ دیکھتے ہیں ملکی سیاسی حالات میں آپ خاصے دیٹرز بھی رکھتی ہیں جسے ہم شیئر بھی کر رہے تھے اور جب جب سیلیبرٹیز سیاست پر بات کرتے ہیں تو ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہاوڈیو ڈیل ویڈیس بس برداشت کر کے کیا جاتے ہیں پہلے تو بہت افیکٹ ہوتا تھا کیونکہ دیکھیں میں جو سیاسی بوسٹ کرتی ہوں میرا طریقہ ہے کہ میں سیٹ آئر مزا میں اس کو کرتی ہوں اور پوری دنیا میں جو کسی پارٹی سے اگری نہیں کرتے وہ لوگ اپنا اپنیان مزا کے ذریعے یا سیریس کولمز کے ذریعے وہ اپنے ویوز دیتے رہتے ہیں اور اس قدر پولرائزیشن میں نے نہ پاکستان میں اس سے پہلے دیکھی نہ کسی اور گلک میں بھی اس سچ دیکھئے جو کہ پی ٹی آئی کے آنے کے بعد باقی پارٹیوں کے ساتھ پولرائزیشن ہو گئی ہے پورا اپرزیٹ ہو گیا ہے اور ایک زمانے میں میں بھی پی ٹی آئی کی فالور کی بہت تھوڑی دیر کے لیے لیکن بہت یقین تھا امران خان پہ کہ وہ بہت سچے ہیں وہ سچی تو بولتے ہیں وہ تو بعد میں پتا چلا تو اسی طرح ان فانس کو بھی جو ان کو فالو کر رہے ہیں ایسا ہی لگتا ہوگا وہ اتنی ہی جس طرح بلیف کرتے ہیں اسی زور کے ساتھ ان کے لیے لڑائی بھی کرتے ہیں لیکن لڑائی آپ کر لیں لیکن لڑائی کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں دشمنی کے بھی اصول ہوتے ہیں آپ کسی پہ پرسنل کومنٹس کر کے ان کی فیملی کو حرس کر کے میں اس کو ٹرولنگ نہیں کہتی میں جو یہ لوگ کر رہے ہیں اس کو حرسمنٹ کہتی ہوں اور یس میں بہت حرس ہوتی ہوں سوشل میڈیا پہ لیکن ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ انہیں پڑھونا اور جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے اگر آپ کی نیت صاف ہے اور آپ اس کل کی بہتری کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کرتے رہیں اور کتنی کو زندگی رہے گی اب تو سچ بولنا ہے نا تو سچ بول رہی ہوں جتنہ بول سکتا افت اس سے نظر آرہا ہے کہ جب بھی آپ بات کرتے ہیں تنقیق کا نشانہ بنایا جاتا اور اس سے آپ افیکٹ ضرور ہوتی ہیں ایک لیفت جب بھی کوئی سیلیبرٹیز سیاسی حالات پر بات کرنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا پہ سامنے آتے ہیں آپ کے خیال میں اس کا امپیکٹ کتنا ہوتا ہے امپیکٹ بہت پڑھتا ہے دنیا میں ہر طرح کا سیلیبرٹی ہے ہمارے ملک میں زیادہ تر سیلیبرٹیز ہوں ہیں جو گیلری کے لیے پلے کرتے ہیں کہ آرڈینس ان کی خراب نہ ہو اپیکٹی کا عوام پہ پڑھتا ہے وہ انفرچنیٹلی اور کسی کا نہیں پڑھتا ایون کے پولیٹیشنز بھی ہمارے بہت مشہور ہیں لیکن ان کا بھی اتنا حسنی ہوتا جب کوئی ایسا شخصیت جنہیں پوری عوام پسند کرتی ہے اور وہ سچ بولے لیکن اگین پھر وہ آپ کی جو آرڈینس میں پولرائزیشن آ جائے گی جیسے میں کیپٹر ہوں لیکن پیٹی آئی کی سپورٹرز میری اپٹنگ بھول چکے ہیں میرے پچاس سال اس پیل میں پچاس تو نہیں مطلب آئیم ففٹی ون تو سکسٹین کی تھی جب سے میں کر رہی ہوں تو تھرٹی فائیوئرز کا میرا کریئر وہ بھول چکے ہیں اس سے پہلے میں نے اور ایشنز پہ جو باتیں کی جن سے وہ غریب ہی کرتے تھے وہ بھی بھول چکے ہیں اس کو صرف یہ یاد ہے کہ جیسے میں عمران خان کی کوئی دشمن ہوں اور ان کی اس پہ میں نے کوئی عزت میں جو ہے نا کوئی کسی قسم کی گناہ کر دی ہے وہ ناؤزوب اللہ اللہ نہ کرے وہ کوئی ہولی شخصیت نہیں ہے وہ ایک عام سے پولٹیشنز ہے جیسے باقی بھی ہیں آتے ہیں زندگی میں اپنا کام کرتے ہیں چلے جاتے ہیں یہ تو آپ کو تاریخ بتاتی ہے نا کہ کتا بڑا کوئی پولٹیشن تھا تو ابھی تک ہمیں جو تاریخ نے یہی بتایا ہے کہ جو ڈیموکرائٹک پرائیم منسٹرز ہمارے آئے ہیں پاکستان میں جتنا بھی کچھ اچھا بھی انہوں نے ہی کیا ہے اور عمران خان کے چار سالہ جو پورا آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس میں سوائے فیلئر کے کچھ نہیں برحال آگے ہسٹری بتائے گی اور ٹھیک ہے میں کے پولرائیزیشن پرداش کر رہی ہوں پر بہت سارے ایکٹرز نہیں کرنا چاہتے ہیں افت لیکن ایک معاملہ اور بھی ہے یہ تاثر ہے آپ کے حوالے سے کہ اب ہمیشہ پاپلر نیریٹیف کے اگینسٹ جاتی ہیں کیا وجہ ہے اس کی کیونکہ پاپلر نیریٹیف نیریٹیف کے ساتھ جانا بہت آسان ہے بات تو یہی ہے کہ گیلری پہ نہیں کھیلنا صحیح بات بول کے جانا ہے ہمارے ملک پہ جو یہ پرابلمز ہیں اب یہ چادروں کے اور ان کے نیچے تیہ کر کے نہیں رکھے جا سکتے ہیں آپ نے اوپن لی بولنا ہے اپنا فرض ادا کر کے جانا ہے میں اپنے تہیر جو صحیح سمجھتی ہوں اور جتنی میں نے سٹیڈی کی ہے پوری پولیٹکس کے بارے میں اس ملک احلات کے بارے میں زیاءالحق کی اسلامائزیشن کے بارے میں جو جو افیکٹس آئے ہیں جو یہ پوت نکل کے آئی ہیں ان کی کیا پرابلمز ہیں مجھے سمجھ آتی ہے بہت انسیکیورٹی ہے وہ ہاتھ سالوں سے پولیٹیشنز کے گیس بہت سیریس پروپاگینڈا کیا گیا ہے ہر ڈرامے میں ہر کتاب میں پولیٹیشنز کو بلین ریپ بیس ٹرم بتا نہیں کیا کیا دکھایا گیا ہے اور کون اس پروپاگینڈے کے پیچھے تھا یہ بھی اگر آپ تھوڑا سا پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ پوپلر نیریٹیو اس نوٹ گوڈ فور دس کنٹری ہم نے اس ملک کو چار اینٹ کی مسجد بنانا ہے کہ دنیا کے ساتھ پروگریسیو ہو کے آنکھ میں آنکھ آکے آگے چلنے ہیں نہ جنگوں سے نہ فزاد سے یہ ملک آگے بڑھے گا صرف اور صرف یہ سائنس کی تعلیم 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 اویرنس پروگریسیو سوچ اور دنیا سے دوستی اس سے یہ ملک آگے چلے گا اور یہی میں بیان کرنے کی کوشش آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کے ساتھ چل کر شانہ بشانہ اس کے ساتھ لائن ہو کر آپ جو ہے ہمارا ملک آگے جا سکتا ہے لیکن افت آپ نے جس طرح بات کی آزادہ رائے کا حق سب کو ہے وہ سوشل میڈیا پر ہو کہیں پر بھی لیکن ایک لیمیٹ تک ایک حد تک بعض وقات کوئی ایشو چل رہا ہوتا ہے کوئی حالات اس طرح کے ہوتے ہیں کچھ بھی آپ پوسٹ کر دیتے ہیں سوشل میڈیا تو کبھی آپ کے ساتھ ہوا کہ کسی ایشو پر بات کی آپ نے سوشل میڈیا پر آپ ایکٹیو ہوئیں آپ نے ٹویٹس کی اور بعد میں آپ کو پشتانا پڑا کہ کاش نہ کرتی تو اچھا ہوتا کچھ سلپ آف ٹنگز آپ سے ہو جاتی ہیں جو کہ آپ کہنا نہیں چاہا رہے ہوتے لیکن وہ اس وقت جذبات میں آگے کی بات پیچھے اور کچھ آپ صحیح سے سنتے نہیں جواب کچھ دے دیتے ہو تو اس سے مجھے کچھ پرابلمز ہوئی ہیں لیکن میں نے کوئی کلیریفیکیشن نہیں دی پر اب میں محتاج بہت ہو گئی ہوں کہ میں جو بول رہی ہوں اسے پوری رسپونسیبیلٹی کے ساتھ بولوں اور دیکھیں کسی کو بھی نہ ہرٹ کرنا اس دنیا میں بہت مشکل ہے اور یہ اتنا بڑا فرض میں اپنے اوپر لینا بھی نہیں جاتی میں سب کو ہٹ بھی نہیں کرنا چاہتی اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے مزا کو مزا کے طور پر لیا جائے اور اگر آپ کو اتنا ہی میرا مزا برا لگتے اور آپ سے برداشت نہیں ہوتی تو آپ میرا مزا کوڑا لیں واقعی ریپ تھریٹس جان کی دھمکی فیملی کو انوالف کرنا دیکھیں میں نے کسی کا اور تو کچھ نہیں بگاڑا اگر کوئی قصور سمجھتا ہے میرا ہے تو وہ یہ ہے کہ میں عمران خان کی پولیٹکس سے اگری نہیں کرتی اور وہ بہت فنی حرکتیں کر جاتے ہیں جس کا مزاق اڑانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں کیونکہ اگین کوئی خولی شخصیت وہ نہیں ہیں ان کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے اگر کوشش یہ ہے کہ جتنا کم کسی کو ہٹ کر سکو کروں لیکن کئی دفعہ بات ایسی ہوتی ہے کہ آپ کہے پہ گیر نہیں سکتے افت کیا یہ احتیاط آپ نے مددر کے بات کی ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر اس پوسٹ پر جتنی تنقید کا نشانہ بنایا گیا آپ بہت ہرٹ ہوئیں ایک تو ضرور کچھ شیئر بھی کریں جو آپ نے اس وقت محسوس کی اور کیا احتیاط اس وجہ سے اس میں بس دل ہی ٹوٹتا ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ ہماری ینگ جینریشن کی اپ برنگنگ میں کیا اصول کیا ایتھکس سکھائے گئے ہیں اگین میں نے یہ تعلیت کے شو میں بھی کہا تھا کہ ماں کی ایک ایسی ہستی ہے کہ وہ دشمن کی بھی ہونا تو آپ اس کے ساتھ بدتمیزی یا کچھ نہیں کر سکتے بلکہ لحاظ میں آپ کی دوستیاں بھی ماں کے واسطے ہو جاتی ہیں دشمنوں کی بھی اور اتنی نفرت اپنے ایک ایسے مطلب میں یہ نہیں کہتے ہیں میں کوئی سٹار ہو لیکن ایک چھوٹا سا آرٹیسٹ ہوں اور تھوڑا بہت میں نے اس مول کو انٹرٹین کرنے کے لئے کام بھی کی ہے میرے بھی تھوڑی سی کوئی کانٹریبیوشن ہوگی تو یا اتنی نفرت کہ آپ اگلے کی مریوی ماں کو کالیاں دے رہے ہیں یہ کس لیول کا دماغ بن چکا ہے یہ کیا برنگنگ ہے یہ امران خان کی کیا شئے ہے یہ امران خان کی کیسی محبت ہے کہ آپ امران خان کو ہی بدنام کر رہے ہو مطلب آپ اتنی تو اکل کر لیں کہ آپ ریوننگ ریپوٹیشن بائی دس کہ اس کے فالوورز ایسے ہیں میں مانتی ہوں پاس میں باقی پارٹیز نے بھی تھوٹی بہت ہی گلتی کی ہے لیکن وہ آج تک اس کی معافی مانگتے آ رہے ہیں جو پی ایم ایل 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 نے ایک زمانے میں تھوڑا سا بی بی کے بارے میں کہا تھا اور یہی افت ہم دیکھتے بھی آئے ہیں کہ ایک پارٹی اسی پارٹی کے والے سے اس طرح کہتی رہی ہے اس طرح کی چیزیں پاکستان کے مسائل کا حل کس پارٹی یا لیڈر کے پاس ہے جی اس کا حل کانسٹیٹیوشن میں پارلیمنٹ میں میں امران کانس دیکھیں ہمارے ملکے بہت بڑے سٹار رہ چکے ہیں بہت زبردست فلانترپس رہ چکے ہیں اور ہم نے ان سے عشق کی حد تک عشق بھی کیا ہوئے اگر وہ پالیٹکس میں آکے اپنے آپ کو اس طرح ایکسپوز نہ کرتے اور اتنے جھوٹے بادے نہ کرتے اتنی بڑی بڑے اکلیمز نہ کرتے جو ان کے بس میں نہیں تھا جو بات انہوں نے کیا انہوں نے اس کے اولٹ کیا کہ میں نئے لوگ لوں گا پرانے سڑے وے لوگ انہوں نے لئے لئے جو کوٹوں سے بھاگ رہے ہیں جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ ہمیں انقلاب لائیں گے فلانا جوں کی طرح وہ بھاگتے پھرے امران خان نے غلط چوائسز کی ہیں غلط فیصلے کی ہیں وہ باشا سلامت بننا چاہتے ہیں اب حل صرف پارلیمنٹ میں ہے تمام سٹیک ہولڈرز تمام ریپریزنٹیٹیوز بیٹھ کے فیصلے کریں لاؤز بنائیں باقی چیز آپ کی اتھارٹیز ہیں ان کے لئے کرنے کے لئے آپ کا کام ہے لاؤز بنانا ایک نکتے پہ آنا اس ملک کو آگے لے کے چلنا آپ کہتے ہیں کہ میں طالبان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں لیکن ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا یہ چوڑ ڈاکو ہیں آپ نے کہہ دیا تو ہم مان جائیں چوڑ ڈاکو ہیں آج تک کسی کوٹ میں نہیں پروف ہو سکا جس دن پروف ہو جائے گا آپ بھی کہیے گا ہم بھی کہیں گے تب تک وہ کوئی مجرم نہیں ہے جب تک آپ بھی ثابت نہیں ہوتا آپ بھی مجرم نہیں ہے فلیس فانسٹیٹویشن میں جائیں فارلیمنٹ میں جائیں فیصلے کریں ایک دوسرے کا لحاظ کریں پرانی جو ہماری اقدار تھے ان کو لے کے آئیں کہ ایک لحاظ ہوتا ہے دشمنی کے اصول ہوتے ہیں فیملیز پر باتیں نہیں کرتے ہیں مسوجنس رمارکس نہیں دیتے یہ آپ بری باتیں ہیں آپ اگر بیٹھ کے مریم کے بارے میں کہیں گے کہ ہاں ہاں وہ میرا نام بیتی ہے تو اس کا میاں مائن نہ کرے آپ کیا ہیں بھئی آپ ستر سال کے ایک بزرگ آدمی ہیں وہ آپ سے بہت جوان آپ کی بیٹی کی عمر میں ہے اور ہر عورت آپ کو اس نظر سے نہیں دیکھتی ہے امران خان پلیز عورتوں کو ان کا حق دیں ان کو کوالیٹی دیں ان کو سیم رائٹس دیں جو کہ آپ کے ہیں ہر عورت جو ہوتی ہے اگر سر پہ دوبٹہ نہیں لیتی تو وہ ایک مقصد کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلتی چیک ہے افت افت یہ ذرا آپ میں بات توکی لیکن آپ کی ساری بات پر ایک سوال تو بنتا ہے اتنی ندر بے باک بے خوف اپنا اپینین دینا کیسے اگین بڑا بولنی بولنا چاہیے لیکن ایک چیز جو آپ کی اگر بے داک ہسٹری ہو آپ نے اپنے پاس میں کوئی مطلب ہو جاتی ہے سب سے ہو جاتی ہے کوئی ایسی غلطی نہ کی ہو کہ آپ کو موہ چھپانا پڑے اور آپ کسی طرح کسی کے انڈر دپ سکیں یا بلاک میل ہو سکیں تو آپ میں ندرپن آ جاتا ہے اور اگین آپ لوگ ابھی بچے ہو آپ لوگ کو نہیں سمجھ جب آپ میری ایج پہ پہنچ ہو گئے تو آپ کو خود سمجھ آئے گی کے زندگی کی پریارٹیز کیا ہیں دس پندرہ سال کی بات ہے تو ابھی بھی سچ نہیں بولنا تو کب بولنا ہے اپنے تہی بولوں گی اپنے ملک کے قانون کے مطابق بولوں گی اور جب تک میں نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا مجھے تمام رائٹس ہیں اپنا اپنین دینے کا جیسے آپ کو ہے بس کالیوں سے اور پرسنل رمارک سے پرہیز کریں اپنی کرٹیسزم کا میار بلند کریں اسے مزا میں لے کے آئیں اور اگر کسی دوسرے نے صحیح بات کر دی ہو تو بول دیں ٹوشے اپریشیٹ کریں صحیح بات کی آپ نے ہم اور اپنے لیڈر کی غلطی کو غلطی سمجھے میں یہ صرف پی ٹی آئی کو نہیں کہہ رہی میں پی ایم ایلین میں این پی میں پیپلز پارٹی تمام کے فالور سے کہہ رہی ہوں کہ جب جو بھی غلط کرے انگلی اٹھاؤ صرف یہ نہیں کہ امران خان کے خلاف یا پی 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 کے خلاف یا پی ایم ایلین ان کے خلاف جو بھی غلطی کرے گا اپنا اپنین دو اسی طرح ملک آگے چلے گا کنٹینیوز ڈیموکریسی سے آگے چلے گا اسٹیبلشمنٹ کا بیچ میں مداخلت نہ کرنے سے چلے گا تعلیم حاصل کرنے سے سائنسی دماغ بنانے سے مطلب روحانیت کی مسجد مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کی یونیورسٹی بننے کی کیا ضرورت ہے بلکل چھیک ہے بہت بہت اہم ہے بلکل بہت اہم ہے لیکن ایک چیز افت کی مجھے بہت اچھی لگی وہ یہ کہ اپنا کرٹیسزم کا میار جو ہے اس کو بلند کریں کسی کو پرسنلی اٹاک مت کریں اور بلائنڈلی فالو نہ کریں کیونکہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے آپ کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو اگر سپورٹ کرتے ہیں کسی بھی پارٹی کو آپ سپورٹ کرتے ہیں کسی نیرےٹیو کو آپ سپورٹ کرتے ہیں وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا تو جہاں پر غلط ہے اس کو غلط بولیں جہاں پر ٹھیک ہے اس کو ٹھیک بولیں افت امر بہت شکریہ پروگرام میں موقع دینے کے لیے بڑھیں گے اب ایک بریک کے جانب رہی ہے ہمارے ساتھ ویلکم بیک جی سب سے آگے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید آپ سے بھی سوال ہے اور آپ سے بھی سوال ہے اور سب سے سوال سوال کرتے ہیں اتنے سوال آپ لے کے آتے ہیں میں کیوں رہا آپ سے سوال کروں لیکن مزے کا سوال ہے سوشل میڈیا آپ بھی بہت use کرتے ہیں میں بھی بہت use کرتے ہوں سب use کرتے ہوں گے وہاں پر ایک ویڈیو بہت ویڈیو ہوئی ویڈیو ہے جناب ڈھولکی بجاتے ہوئے ایک لڑکی ہے لڑکی ہے نا ڈھولکی بجاتے ہیں اس پر وہ گئی رہی ہے سنڈریلا اور پیچھے سے ایک بھائی ایسے ایسے نکل رہے ہیں آپ سب سمجھ گئے ہوں گے ہم جس کی بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں ٹک ٹاکر آرزو فاطمہ کی سوشل میڈیا سینسیشن ہے بڑا اچھا کورن کریٹ کرتی ہیں بڑا ہی مزائیہ ان کا انداز ہوتا ہے اور سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتی ہیں کبھی جس طرح آپ نے ڈھولک کی بات کی ہم ڈھولک بچاتے دیکھتے ہیں کبھی شکیرہ کس طرح سے سبزیاں بیچ رہی ہوگی وہ بھی ہمیں بتا رہی ہوتی ہے تو سب سمجھ گئے ہوں گے ہمارے ساتھ جی آرزو فاطمہ اسوا کا السلام علیکم کیسی آپ والیکم السلام تھانکیو سو مچ فور ہیونگ می آن دے شور کیا حال ہے آپ کا الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹاک آرزو بہت اچھی بہن بھی ہے کیونکہ آپ کے بھائی بھی مشہور ہیں آئے بچارہ آئے اللہ مجھے لگتا ہے میں اتنا فیمس نہیں ہو رہی ہوں جتنا وہ لڑکا جو ہے اس وقت چھایا ہوا ہے قسم سے لوگوں کے دلوں پہ اور مطلب الحمدللہ کہ وہ میرا بھائی ہے اور وہ اتنا سپورٹیو بھائی ہے بہت 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 فیمس تو ہو رہے وہ ساتھ ساتھ لیکن ہمیں ایسے کیوں لگتا ہے کہ بہت ظلم کرتی ہیں آپ اس پہ یہ سرا سر جھوٹ ہے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ وہ مجھ سے مکڈاللڈز کی پیسے دے دوں گی میں لوگوں کو یہ باتیں نہیں پتا میں آج پردہ فاش کروں گی ان ساری چیزوں میں ایسی کوئی بات نہیں نہیں آرزو یہ آج کلیر کریں بالکل پردہ فاش کریں جو بھائی کا ہم رول دیکھتے ہیں پورا پورا رول ہوتا ہے آپ کی ویڈیوز میں آپ کی انکم میں کتنا پرسنٹ جاتا ہے ان کو مجھے نہیں پتا بھی آپ کو ایف یو نو لیکن یہ جو میں نے پی ایسیل کی وجہ سے جو ایک ٹک ٹک اوف دے اور ٹک ٹک اوف دے ایک ٹک ٹا مچ میں نے جیتا تھا تو اس میں انہوں نے ایک دبائی کا ٹکٹ تیا تھا اور وٹ آئی ڈیڈ نو وہاں نے ساتھ مجھے ایک سمارٹ فون بھی دیا تھا کافی اچھا کافی لیٹسٹ تو مجھے جب وہ پتہ چلا اس بارے میں تو بہت کیجولی وہ میرا پاس آکے کہتا ہے کہ اچھے سارو آپا سمارٹ فون تو میرا ہی ہے تو میں اس کی شکل دیکھ رہی تھی میں نے کہا پتر کس کھاتے میں کہتے اتنے ٹھمکے لگاتا ہوں ناچ ناچ کے میں پھاما ہو جاتا ہوں پیچھے خود تو دوبائی دفع ہو جاؤ گی پھون میں ہی نہیں ملے سکتا تو میں نے کہا ہاں میں نے کہا ہاں میں نے کہا رباٹ سا ہی ہے پھون تم رکھ لو تو وہ جتنا میں اس سے کام کرواتی ہوں وہ ڈبل ٹرپل اس سے میں جو واپس حسانات نکلوا لیتا ہے تو یہ دیکھے آج پردہ فاش کر دیا آج راز فاش ہو چکا ہے مبتہ چل چکا ہے کہ آخر کیا اس کے پیچھے راز ہے لیکن آرزو کس طرح سے ایسے کریٹیو آئیڈیاز آتے ہیں کہ یہ ویڈیوز بنانی چاہیے کبھی کسی سیلیبرٹی کی مکری کرنی چاہیے یا کبھی ڈھولکی لے کے بیٹھ جانا چاہیے اچھا ایسا کچھ ہوا تھا کہ مطلب ویڈیوزنا میں بہت بہت سالوں سے بنا رہی تھی کوویڈ سے پہلے مطلب میں نے ویڈیوز وغیرہ بنانا شروع کر دی تھی لیکن وہی والی بات ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جو بس لوگوں کے دل کو بھا جاتی ہے تو ہوا یہ تھا کہ دیکھیں آپ یوکیلیلی دیکھتے ہوں گے آپ گٹار دیکھتے ہوں گے ڈرامز دیکھتے ہوں گے بیس بھی آپ دیکھتے ہوں گے لوگ بجاتے ہیں وہ کوئی ایسی منفرد چیز نہیں ہے نورمل سا وہ ایک مطلب ویڈیوزیکل آئٹم ہے وہ ڈھولکی کیونکہ میں ویسے ہی مجھے بجانے کا شوق بہت زیادہ ہے اور شادیوں میں مطلب جیسے ہوتا ہے کہ کزن وغیرہ ویسے ہی آگے کر دیتے تھے کہ بھی اچھا ڈھولکی اچھی بجاتی ہے بچپن سے میں بجاتی رہی ہوں تو میں ایک دن ویسے ہی میں جم سے گھر آئی تھکی وی اور بس میں نے جو ہے نا یہ پاکستان اور انڈیا کا یہ سیمی فائنل کا تھا تو مجھے ایک پیج میں نا ایک پیج میں مجھے ٹیک کیا ہوا تھا جس میں نا یہ چیز ریکریئٹ کی ہوئی تھی شارو خان کے مین کے ساتھ تو میں نے یہ کیا میں نے ویسے ہی بولا میں نے کہا یار میں نے نا ٹرائپورٹ میں لگاتی ہوں بلکہ میں نے فون امی کو پکر رہا ہے میں نے ان کو بولا میں نے کہا میں ڈھول کی بجاتی ہوں یار میں نے بس ریکارڈ کرنے اس وقت میں نے وہ بجانا شروع کی تو دانیال جو ہے وہ تھکا ہوا آفیس سے آیا تو اس نے پیچھے ٹھونکے لگا چاہیے اس کو بھی مضا لگیا تو اس نے کہا کہ اچھا نہیں یہ نا بس اب ویڈیو میں وہ آیا اس نے دانس کی اور اس کے بعد اسی درہ اگزٹ لے لیا مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنی زیادہ وائرل ہو جائے گی یا اس کا سکرپت اتنا پسند کیا جائے گا تو اس کو ایک نارمل ڈیو مطلب ایسا نہیں تھا بس ایسا نہیں تھا بس ایسا کیا جائے گا کہ دھولکی ہمارے کلچر کا اتنا انیٹ پارٹ رہا ہے تو مطلب اس کو اب میں اور زیادہ یوٹلائز کرتی ہوں اب ہو سکتا ہے آرزو کہ دانیال کو اس کے دوست بھی بہت چھڑے کے تمہارے ٹھونکے کا بہت ذکر ہوئے آج شو میں آرزو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آئیڈیا آتا ہے آپ اس ایکسیکیوٹ کرتے ہیں جیسے آپ نے اس کی مثال بھی بتائی دھولک آپ نے اس وقت بجائی آپ دھولک اس وقت نہیں ہے آپ کے پاس تو ہم ایک اور آئیڈیا لے کر آئے ہیں آج کے حالات کے گرم بات کریں سیاسی منظر نامہ آپ کے ذارے سامنے عمران خان صاحبوں پی ڈی ایم ہوں جس طرح کے حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں آپ دیکھتی ہیں ہم شور آپ دیکھتی ہوں گی کیونکہ زیادہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ حالات آپ نے بتانے ہیں لیکن دور نائنٹیز کا ہے بتانے کا انداز نائنٹیز کے دور کا ہو دوست کو فون کرنا ہے حالات یہ بتانے ہیں آرزو کیسے بتائیں گی بتا دیا آپ نے اچھا مجھے لگتا ہے کہ میرا ایک میں سبھیں دو تین کیریکٹرز ہیں میرے جیسے ایک میرے ڈی ایچ اے کے آنٹی کا کیریکٹر ہے اور ایک میرے دادی کا کیریکٹر ہے تو وہ دادی جو ہے نا وہی ملکی حالات کو لے کے جو ہے نا فون کرے گی یا اپنی بہو کو یا اپنے بیٹے کو اور وہ میں آپ کو بتاؤں ملکی حالات سے زیادہ جو ہے نا وہ یہ کہے گی کہ دیکھو جیسے ملک کے حالات چل رہے ہیں نا اس وقت کہ کوئی کسی کے پاس نہیں ہے لوگ آپس میں بلکل دور ہوئے جا رہے ہیں بپھر گئے ہیں بپھر گئے ہیں اب بلکل ویسے ہی جیسے تم نے جو ہے نا میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا دیکھو یہ طریقہ ہے کوئی مطلب اس کو نا سیاسی معاملات سے غرض ہے لیکن اس کو زیادہ غرض اس چیز سے ہے کہ بیٹا اس کا دور ہو گیا بہو کی وجہ سے آپ سمجھ رہے ہیں اور دوسرا آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں نے وہ سیاسی والی چیز سے کیسے یو ٹینڈ لیا تاکہ مجھے اس بارے میں کو بات ہی نہ کر گیا مزا بردس جی کیا بات ہے ویسے آپ کا ہر کریکٹر ہی مشہور ہے لیکن ارزو اتنے فالوورز ہیں اتنی فیمس ہیں آپ ماشاءاللہ سوشل میڈیا پر اگر کبھی وٹ لینا پڑ جائے تو آپ کو کیا لگتے ہے کس پارٹی میں جائے گی کس سیاسی جماعت پر جائیں گی تو لوگ آپ کو ووٹ دیں گے جاوڈا میں ہوں گی میری سیاسی جماعت کا نام ہوں گا the united states of arzu کیونکہ کیونکہ اچھا میں آپ کو یہ تھوڑا سا پہرے کلیر کر دوں I've stayed away from political conversations بلکل بھی سیاسی اور political کسی چیز کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی حالانکہ مجھے لوگوں نے اتنا کہا ہے کہ اچھا اگر آپ نے کوئی دھولگی کرنی آپ کس کو سپورٹ کرتی ہیں آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے بچ رہی ہیں بچ رہی ہیں بہت سمارٹ پلے کر رہی ہیں لیکن ہم بار بار پھسائیں گے آپ کو ایک اور سوال آپ کے ساتھ رکھ دیتے ہیں بلاول کو آپ نے کرنا ہے فون اور کوئی بات کرنی ہے وہ کیا بات ہوگی اللہ میں نے کیا کہنا ہے میں جس بھی political leader کو جس بھی political leader کو میں call کروں گی چاہے وہ بلاول ہوں میں ان کو صرف یہ بولوں گی کہ صرف ایک collective community کا سوچ لیں آپ کسی ایک کے انٹریسٹ کے بارے میں نہ سوچیں کہ کتنے لوگ ایک پورا ملک داؤ پہ لگا ہوا اور آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ ان لوگوں کو خوش رکھیں گے تو یہ لوگ آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے چیک کیا دیکھا یہ سیاسی بیان دیکھے یہ سیاست دان ٹھیک بن سکتی کتنا سمارٹ لی پھلی کری ہیں نہیں یہ سمارٹ بلکل بھی نہیں یہ سمارٹ بلکل بھی نہیں ہے I'm only playing dumb and I'm very happy to play dumb with these questions یا آرزو کا dream boy کون ہے یا آرزو کی زندگی میں prince charles کون ہے وہ بھلی اپ king بن گے لیکن prince charles کون ہے ارزو کی زندگی کون ہے ارزو میں آپ کو بتاتی ہوں اچھا so prince اول تو ایسا کوئی ہے نہیں لیکن اور یہ بہت ہی کلیشی ایڈ قسم کا جواب لیکن ریسنٹلی ایک اور انٹرویو میں بھی بتایا ہے کہ فواد خان ہینڈ ڈاؤن مجھے اگر فرض کریں کہ فواد خان کے ساتھ کوئی فلم مل گئی نا جو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا یہ بہت سے آپ نے ادھاکاروں کا نام لیا لیکن سنا سے مطالق یہ بہت اچھی آواز ہے بہت اچھا گاتی ہیں اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم سننا چاہتے ہیں کچھ مجھے بلکل مجھے پورا مجھے اندازہ تھا کہ یہ گانا مجھ سے گوائیں گے اچھا ایسا میں نے آکھو چھوڑا سا گنگن آکر دکھاتی ہوں پسوڑی اگلا بہا مجھبوری نو آن جان دی پسوڑی نو زہر بنے ہاتھ تیری پی جا بہا میں بوری نو راما چبا چ انہو لکا کوئی میں نو نہ روکے میرے ڈھول جدائیاں دی تین خبر کی ہو آجا وے دل تیرا پورا بی نہ ہو بے ہاں بڑیا بڑیا دی گل بات کی ہو بے آجا وے دل تیرا پورا بی نہ ہو بے پورا بی نہ ہو بے پورا بی نہ ہو بے واہ بہ زبردار پیسے تو سلیبریٹی نہیں بولتے اتنی اتنا ٹیلنٹ ہے ماشاءاللہ آرزو آپ میں تو ایک اور فرمائش بھی کرتے بھرپور فائدہ اٹھاتے ایسے تو میڈیا پہ دیکھتے آج ہم سے بات بھی کر رہی ہیں تو فرمائش وہی کرتے شکیرہ نے سبزیاں بیچی تھی چلے جی وہ ایکٹ کر دکھائیں بھی لیکن کر رہے لیکن اگر شکیرہ لیکن اگر شکیرہ سبزی بیچتی تو وہ کچھ سبزی بیچتی لے 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 diez رو پہ دس رو پہ kilo آلو پیاز لے 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 زفردست نو ڈاوری شاکیرہ کا یہ انداز ہم سب کو بہت پسند آئے ہیں اور آرزو آپ کے ایک اور ویڈیو بھی ہے انڈیز کا دور ہے اور اس دور میں رومینس کا کیا انداز ہوتا تھا تیلیفون پر ذرا ریکریٹ تو کریں آج ہمارے شو کے لیے اچھا میرے پاس اچھا میں نہیں رہا ہمیں ہیلو میرے موبائل میں بیلنس تو ڈلا کے تی ایتن اگر آپ نے اچھا بات ساکی نا تو اپنی کلائی کٹ ہوں گے امی امی آریاں بی آریاں بی آریاں اس طرح کی چیزیں تھے جو ہم لوگ کیا کرتے تھے نائنٹیز کے دور میں ہم کیا کرتے تھے یہ جملہ بڑا اہم ہو گیا آپ سب جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کون ہے میری بات سنیں کبھی آپ کو اپنی کلاس میں کسی بیک راش نہیں ہوا آپ تو دونوں ایسے بھولے بن گئے ہیں جیسے جو ہے نا بلکل کوئی ایسی عرقت نہیں کی کوئی کلاس میں کوئی پساند آگیا ہو کوئی بندہ ہمارے دور میں سسٹم تھا ہی نہیں یہ اب یہ آپ ڈلے رہی ہیں اچھے نہیں لیکن میں سے کتنی عجیب سی بات ہے کہ مطلب اگر دو تین بارہ بجے سے لے کے دو تین بجے تک اگر بات ہوتی تھی نا تو وہ منحوس ہمارا ایک اتنا بل میں اتنا لمبا چوڑا نمبر آجاتا تھا اور آپ مجھے بتائیں سوچیں مجھے اتنی تب چڑھتی تھی اس پر نیا نیا پی ٹی سی لگا تھا اس وقت نا وہ کولر آئی ڈ والا سسٹم بعد میں ہوا تھا اب مجھے پی ٹی سی لگا وہ اببہ نے آگے نا مجھے صرف یہ نمبر اتنا ریپیٹ اس سے بات کرتی ہو میں نے کہا اببیسلی شگفتہ سے بات کرتی ہوں کیا مطلب ہے کہتے ہیں اچھا تو شگفتہ کا ٹائم رات بارہ بجے سے تین بجے تک کی ہوتا ہے اببیسلی دیکھیں اسائنمنٹس ہوتی ہیں کہتے ہیں تم صبح سکول میں جا کے جھک مرتی ہو جھک مرتی ہو صبح یار کیا ٹورچور ہو جاتا تھا بندہ اسپیشلی جب کولر آئی ڈی پر نا اب نام لکھا وہ آگیا نا پروپر نام بھی لکھا وہ آ رہا ہے اب نمبر بھی لکھا وہ آ رہا ہے اب آپ نے فون اٹھا کہ ہاں سنہ ہاں میں ٹھیک ہوں ہاں بلکل سپری ہم 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 اب وہ تین ہم کا مطلب ہے کہ وہ پاس بیٹھا ہوئے ہم 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 اللہ حافظ ایسا یہ بلکل آرزو اچھا آرزو جس طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ آپ کو عزت دے لیکن پھر بھی انسان سوچتا ہے کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے مجھے وہ بھی کرنا ہے وہ کیا ہے جو آپ کے خیال میں آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک ہوا نہیں اور کرنا ہے خواہش ہے اچھا الحمدللہ اچھا الحمدللہ جو میں کبھی بھی نہیں کر سکتا کبھی بھی نہیں کر سکوں گی وہ الحمدللہ وہ اب میں کر رہی ہوں ماشا اللہ ہم ہوں مجھے صداح کے فاتھ کہ مجھے وہ چیزیں کرنے کا موقع مل رہے ہیں اب نا اب نا انہا میں چاہتے ہیں اور میں چاہتے ہیں میرے شوز بکٹر ہیں اور میں دوبائی اب وہ میرے زہن میں وہ ام رہ گیا شعید سالے تھیےٹر کر کے مجھے اتنا سکرین پہ بھی شاید آنے کا شوق نہیں ہے لیکن سٹیج پہ جانے کا مجھے مطلب کہ مجھے سٹیج تھیئٹر کرنے کا اور موقع ملے تو وہ ایک ایسی چیز ہے جو رہ گئی ہے آپ نے جو شویب کی ایک خواہش ہے وہ بھی پوری کروا دیتے ہیں عرضو سے ابھی عرضو آپ نے سٹینڈ اپ کومیڈی کی بات کی ہے وہیں پر آخر میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو شو ہے صبح سے آگے اس کے لیے آپ کچھ کہیں ہم دونوں کے لیے ایسے ہی ہے ایسے ہمارا جو شویب کی روی نامی آزی مدر وہ حلیت دیفنس ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے یہ انٹرویوز رکھنے ہوتے ہیں تو یہ پہر تین مجھے رکھا کرے بکر آپ کیا میرے آئیز ہیں سو پخوی پخوی آپ لوگوں کا کام ہو جاتا ہے لیکن اس کے بات مجھے جو ہے یہاں پہ بوٹاکس کرانے جامنا پڑتا ڈالنگو مجھے مجھے میری نیند کا بھی تو تھوڑا خیال رکھو خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اور آپ کے بھائی کو بہت سلام ہماری طرف سے ضرور ضرور جی تینکیو سو مچ پر ہیمگ می ایک بریک کی طرف بڑھنا ناظرین بریک سے واپس آتے رہیے سب سے آگے کے ساتھ کراچی کے میئر اور یہاں پر ہے زور کا جوڑ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان کراچی میائشب کے لئے کڑا مقابلہ ہے اور دونوں جماعتیں اپنی اپنی گنتی پوری ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں جماعت اسلامی کی بات کریں دعویٰ یہ ہے کہ طریقہ انصاف کے ساتھ اتحاد کر کے سٹی کامسل میں اس کی نشستیں اب 191 ہو جائیں گی جبکہ میئر کردرکار 184 ووٹوں سے یہ کہیں زیادہ ہے اگر پیپلز پارٹی کی بات کریں دعویٰ وہاں سے بھی ہے کہ مسلمی اگنون جے یو آئی فے اور تحریک اللہ بیک پاکستان کی حمایت حاصل ہے اور میئر جیالا ہی بنے گا اس وقت امیر جماعت اسلامی کراجی حافظ نیمر رحمان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسلام علیکم سر کیسے آپ جی جناب صبح خیر حافظ صاحب آپ کہتے ہیں کہ اتحادیوں کے ساتھ مل کے آپ کا نمبر پورا ہے اور ساتھ میں پیپلز پارٹی کہتے ہیں ان کا نمبر پورا ہے آخر نمبر گیم ایکچولی کہہ کیا رہی ہے اچھا دیکھیں کیونکہ ٹو فورٹی سکس میں سے سکس سیٹس تو ایسی ہیں جس پر پیپلز پارٹی نے چونکہ نتیجہ اپنے آر اوز کے ذریعے سے بدلا تھا تو وہ ہم نے پہلے الیکشن کمیشن میں دیا انفورچنٹ یا الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی کے لکھوا فیصلہی سنا دیا تھا تو ہمیں ہائی کورٹ جانا پڑا تو اسلامبار ہائی کورٹ نے اس کے نوٹفیکشن کو ہولڈ کیا ہوا ہے سسپنڈ کیا ہوا ہے لہذا ٹو فورٹی سکس ہیں جو ڈائریکٹ سیٹس ہیں اس کے اوپر خواتین لیبر یوت اور ٹرانسجنڈر اور جو مازور اور اس طرح سے جو مانورٹیز ان سب کی سیٹس آنی ہیں تو یہ پورا جو بنے گا وہ ٹو فورٹی سکس کے لحاظ سے تو تھری سکسی سیون کا بنے گا لیکن جب ٹو فورٹی سکس نکال لیتے ہیں تو تھری ففٹی نائن کا بنے گا چونکہ دو سیٹیں خواتین کی بھی سمیڈ ہوں گی تو تھری ففٹی نائن میں سے آپ کو سیدھی سیدھی بات ہے کہ ون سیونٹی ون ایٹی جو لے گا وہ کامیاب ہوگا ہمارے نمبر جو پی ٹی آئی کے ساتھ ملا کر ہیں وہ ون نائنٹی ون ہے چونکہ جو بھی ریزرف سیٹس ہیں وہ پروپرشنیٹ ہوں گی یعنی پروپرشن کے لحاظ سے ہمیں بھی دی جائیں گی تو ون نائنٹی ون ہم ہیں اور وہ میرا خیال ہے ون سکسٹی سیون ہے تو اب ان کو اگر جتنے بھی لوگ چاہیے تو اس کے لیے انہیں خرید و فروغ کرنی پڑے گی یا وہ کام کرنا پڑے گا جو اس وقت وہ کر رہے ہیں اور وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں دھمکا رہے ہیں تھانوں میں لے جا رہے ہیں پکڑ رہے ہیں زبردستی ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری حمایت کرو وہ بچارے گھروں پہ بھی ابھی موجود نہیں ہیں اور جلدی میں نے انہیں الیکشن کمیشن چونکہ ان کی اے ٹیم کا کردار ادا کرتا ہے ہمیشہ اور کر رہا ہے انفورچنٹلی تو ان سے یہ شیڈول بھی جاری کروا دیا ہے اور اس امبلی میں بھی بات کر رہے ہیں کہ بہت دیر ہو گئی ہے میر بنانے میں ارے بھائی بہت دیر ہو گئی ہے آپ نے دھائی سال نہیں ہونے دیا دھرنے دینے پڑے ہمیں احتجاج کرنا پڑا تو آپ نے الیکشن اراؤنس کیا اور اب آپ کو جلدی ہو رہی ہے ہلقہ بندیاں ایسی کی یہ لوگ جن سیٹوں پہ جیتے ہیں نا وہ تقریباً یوں سمجھ لیں پندرہ ہزار ووٹ والی سیٹ تھی ایوریج ہم جن سیٹوں پہ جیتے ہیں نا وہ پہتالیس سے پچاس ہزار ایوریج والی سیٹ پہ جیتے ہیں یہ تو چھوڑ دیں آپ اس کے بعد آجائیے نمبر آف ووٹس کے لحاظ سے جماعت اسلامی نمبر ون پی ٹی آئی نمبر ٹو اور یہ جا کے نمبر تھری ہیں یقین یہ کلیم انہوں نے سیٹیں پکڑ لیئے پھر انہوں نے نتیجے تبدیل کیے پھر انہوں نے ریکاؤنٹنگ میں پورا عملے کو استعمال کیا یہ سارے الزامات اپنی جگہ حافظ صاحب یہ سارے الزامات اپنی جگہ لے کی چونکہ آپ نے کہنا کہ الزام نہیں ہے بھائی یہ الزام نہیں ہے میں تو الزام ہی کہوں گا نا سر یہ تو پروین ہے نا چیزیں ہم نے پیش کی ہیں یہ آپ کو موقف ہے آپ کو یہ کہنا چاہیے سارے الزامت ہائی کورٹ میں سر معاملہ ہائی کورٹ میں ایک کام کریں میں آپ کو ایک کام ہاں ٹھیک ہے یہ بات صحیح یہ لیکن آپ جائیے شہر میں میں آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں اور پورے شہر کا ایک وزٹ کریں آپ دونوں جائیں آپ یہ بڑا اچھا کام ہوگا اور پورا شو آپ کا زبردست ہو جائے گا آپ گلی بازار میں جائیں آپ محلوں میں جائیں آپ دکان دکان جائیں پوچھیں مہر کس کو بننا چاہیے میرے اور سبین کے سوال کرنے سے جو نتیجہ آئے گا اس کو کوئی مانے گا نہیں سر لیکن پھر بھی سروے کرواتے ہیں یہ آپ کا اچھی سجیشن ہے ہمیں سروے کراتے ہیں لیکن اب سوال پہ آتا ہے چونکہ آپ نے کہا آپ کے پاس 191 ان کے پاس 167 اور آپ نے کہا گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کے ڈرائی دھمکایا بھی جا رہے ہیں اب ذہر ہے اس وقت محل سب کے سامنے کہ پی ٹی آئی پر ایک کڑا وقت ہے اب لیکن پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کراس روٹس پر ہے ان کا اتحاب تو نظر نہیں آتا تو یہ جو ہارس ٹریڈنگ فلور کراسنگ یہ ہمیں یہاں پر ہوتی نظر آ سکتی ہے لاؤ کیا کہتا ہے اس سے متعلق لاؤ تو کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتی لیکن جو ان کے وزراء ہیں آپ نے سعید غنی صاحب کی گفتگو سنی آپ بلاول صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میر جیالہ ہوگا پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کہہ رہے ہیں کہ ہم مل کر لڑیں گے ٹھیک ہے اور پیپلز پارٹی کہہ رہے یہ کہ میر جیالہ ہوگا نمبر ان کے پورے نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب وہی ہے جو انہوں نے سینٹ کے لیے کیا تھا جو انہوں نے بلوچستان میں لوگوں کو خریدا تھا اب یہ یہاں پر خریدنا چاہیں گے اب اگر خریدنے سے بھی مسئلہ حال نہیں ہو رہا تو یہ ان کو غائب کریں گے ان پر چھاپے ماریں گے ان کو جیلوں میں ڈالیں گے یا ان کو اٹھا کے کہیں پولیس ان کی سب کچھ ان کا ریاستی دہشتگردی ہے جب تک کہ اس کو حالات نارملائز نہیں ہوتے اور ہم کورٹ میں جا رہے ہیں اس پر کہ ان حالات میں اگر آپ میر کا انتخاب کریں گے کراچی جیسے شہر کا میر بننے جا رہا ہے اور ایسے حالات ہیں کہ جس میں جو نمائند ہیں وہ سامنے ہی نہیں آ سکتے تو اس الیکشن میں کیا کرنا چاہتے ہیں اس کا تو مطلب الیکشن کمیشن بھی پارٹی بنا ہوا ہے اتنی جلدی اس کو بھی ہو گئی ڈھائی سال سے تو اس کو جلدی نہیں ہو رہی تھی دو مہینے تو اس نے زمنی انتخاب کی انانسمنٹ پر لگا دیئے تھے ناجائز طریقے سے اب پیپلز پارٹی کے کہنے پر وہ جلدی جلدی کر رہے ہیں تو اس کو پہ بھی جائیں گے اور جنہوں نے قانون سازی کی ہے کہ وہ باہر سے بھی میر بن سکتا ہے اصولی طور پر ٹھیک ہے پہلے کر دیتے ہمیں کوئی اتراز نہیں تھا جب الیکشن شیڈول آ جائے تو قانون سازی نہیں ہو سکتی الیکشن سے مطالق جب وہ انہوں نے کی ہے تو اس کو بھی ہم چیلنج کرنے جا رہے ہیں تو ہر دو صورتوں میں ہم پیپلز پارٹی کو یہ جال سازی کرنے سے روکیں گے انشاءاللہ یہ دھاندلی اور ریاستی دہشتگردی نہیں کرنے دیں گے ٹھیک ہے جی اچھا حافظ صاحب اگر تھوڑی دے کے لیے امیجن کر لیتے جس طرح آپ نے کہا کہ سروے بھی کرا لیں آپ صوبہ پہ چلے جب ہاں پر جا کر لوگ یہی کہیں گے کہ میر آپ کا ہی ہونا چاہیے تو لیٹس سپوز اگر میر آپ کا آ بھی جاتا ہے صوبہ میں حکومت تو پیپلز پارٹی کی ہے تو آپ کے میر کو تو اس طرح سے اختیارات بھی نہیں ملیں گے تو کام کس طرح سے ہوگا تو یہ بات نہیں ہو سکتی کہ جس کی حکومت ہے اسی کا میر بھی آئے تاکہ کام ہو کیونکہ بات تو پاکستان کی ہے اور بات تو سن کی ہے بات کرنے میں کتنی میٹھی بات ہے لیکن جس کی پندرہ سال سے حکومت ہے اس کو لوگوں نے ووٹ کیوں نہیں ڈالے وہ تیسرے نمبر کی پارٹی ہے ساری دھانلی کے باوجود اس کا مطلب ہے کہ ان کی پرفارمنس نہیں ہے انہوں نے پورے سن کو تباہ کر دیا ہے اندرون نے سن بھی جا کر دیکھ لیجئے اور کراچی شہر کے حالات بھی دیکھ لیجئے اٹھارہ سال سے پانی کا کوئی منصوبہ نہیں بنا یہاں بجلی کے حالات دیکھیں حکومت میں وفاق میں بھی ہیں مردم شماری میں ہماری گنتی کھالی انہوں نے انہوں نے اور وفاق نے مل کر اور ہمیں آدھا کر دیا آپ دیکھیں سڑکیں یہاں کی دیکھ لیں آپ یہاں کا کوئی ایک کام دیکھ لیں جس میں یہ بتا سکے کہ انہوں نے کراچی کے لوگوں کو کچھ فیسیلیٹیٹ کیا ہے ملازمتیں ہیں کراچی کے لوگوں کو دیتے نہیں ہیں تو ان کی شاندار پرفارمز پہ کراچی کے عوام نے ان کو مسترد کر دیا انہوں نے حلقہ بندیاں پھر حلقہ بندیوں کے بعد چینہ جبتی پھر اس کے بعد نتیجہ بدل کر اور پھر سارے کام کر کے بھی اپنے نمبر یہ پورے نہیں کر سکے تو آپ خریدیں گے یا ریاستی جبر کے ذریعے سے لوگوں کو آگے پیچھے کریں گے تو بھائی ان کا دیکھیں ٹریک ریکارڈ ہے ستر کا انہوں نے نتیجہ نہیں مانا انہوں نے پبلک کا نتیجہ نہیں مانا ملک توڑ دیا ملک توڑنا گوارہ کر لیا مینڈر تسلیم نہیں کیا یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے لیکن حافظ صاحب حافظ صاحب سوال ابھی بھی یہی ہے سوال ابھی بھی یہی ہے کہ اگر میئر بن جاتا ہے آپ کی کیا سٹریٹیجی ہوگی اختیارات کس طرح سے لیں گے کام کس طرح سے ہوگا دیکھیں جو جو ہماری بلدیا کے تحت چیزیں موجود ہیں اس وقت بھی اگرچہ کہ ہم آئین کی آرٹیکل ون فورٹی اے کے تحت یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ امپاور انہیں کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا اور سارے محکمہ دینے پڑیں گے ہمیں لیکن جو اس وقت کی بھی پوزیشن ہے اس میں انشاءاللہ ہم جو ہو سکے گا پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر کام کریں گے ہمارے ٹاؤنز ہماری یو سیز اور مہر کا جو بھی بلدیا کے اختیار ہے وہ تو انشاءاللہ ہم کریں گے نا ہمیں تو بیمانی نہیں کرنی نا ہمیں تو ٹھیک ہے نہیں لینے ہمیں تو یہ جو بل بورڈ لگے ہوئے شہر میں اس میں ایڈمیسٹریٹر کا حصہ نہیں پہنچانا نا جو پچھلے ایڈمیسٹریٹر کو پہنچتا تھا یا پورے بلاوہ الہاؤس تک جاتا ہوگا یا وزیراہ الہاؤس تک جاتا ہوگا ہمیں تو نہیں لینا نا یہ ہمیں تو فائننس سے جو ہے یہ پیسے نہیں چاہیے نا کتنے پرسنٹ تو پہلے ہی کٹے گا فلاں بہن کا فلاں بھائی کا یہ تو نہیں کرنا نا ہمیں تو جو پیسے آنے وہ لگانے یہ تو سب جانتے ہیں تو انشاءاللہ امپرومنٹ نظر آئے گی باقی لڑ کر لیں گے انشاءاللہ کراچی کے جب سب اب ہاں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے تو یہ بادشاہ سلامت تھوڑی ہیں جو ہمیں عطا کریں گے یہ ہے کون انہیں دینا پڑے گا ہمارے ٹیکس کے پیسے ہمیں نہیں دیں گے اب تک ان کو لوگ ملتے ہیں مہر تو انشاءاللہ جماعت اسلامی کا ہی ہوگا اور اس کے بدلے پی ٹی آئی کو کیا دیں گے نہیں پی ٹی آئی ہمارے ساتھ چلے گی جو ظاہر سی باتیں دیکھیں ظاہر ہے ہمارے نمبر زیادہ ہیں ان کے نمبر ہم سے کم ہے ہم دونوں مل کر تیہ کریں گے اگر وہ ڈپٹی میئر پہ بھی تیہ کرتے ہیں ہم انشاءاللہ فراغ دلی سے کریں گے ٹاؤنز کے اندر بھی بات کریں گے انشاءاللہ ایک اچھی کمبینیشن کے ساتھ کام کریں گے اور کب تک یہ معاملات تیہ ہو جائیں گے میئر آپ کا ڈپٹی میئر ان کا معاملات کب تک تیہ ہو جائیں گے دیکھیں یہ جزن نو مئی کا بہت ہی انفورچنٹ واقعہ ہوا اس دن ہماری چار بجے ایک پریس کانفرنس ہونے جا رہی تھی ہماری اور یہاں کی جو آفتاب صدیقی صاحب ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں اس وقت لیکن بہت ہی انفورچنٹ تھا کہ دوپیر میں آئی عمران خان صاحب کو گفتار کر لیا گیا اور پھر حالات کنٹرول سے باہر ہو گئے اس وقت بھی ہم ان سے رابطے میں ہیں اور مرکزی لیڈرشپ بھی ہمارے رابطے میں ہیں ان کے مرکزی لیڈرشپ سے اب اس وقت صرف یہی ہے کہ اس کو حتمی نتیجے تک پہنچانا ہے لیکن اس وقت نمبر ون پریاریٹی یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ یہ دھونس داندلی کے ذریعے سے ان کو گھروں سے باہر رکھا گیا ہے یا گرفتار کیا گیا ہے کئی چیئرمن وائس چیئرمن کے بارے میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے مسئلہ یہ کہ ریزرف سیٹ کے لیے جو لوگ نومینیشن فائل کریں گی خواتین یہ تو کسی کو بھی نہیں چھوڑ رہے یہ تو بالکل ریاستی جبر ہے تو اس میں لوگ سامنے آنے سے اکتر آئیں گے حافظ پس ایک بات اور ایک بات اور نو مئی کے بعد جماعت اسلامی کا پی ٹی آئی سے اتحاد نقصان دے نہیں ہوگا دیکھیں بات سنیں سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے پی ٹی آئی کی سیاست سے مجھے آپ کو کسی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن پی ٹی آئی کی جو اس کی جو پوزیشن ہے اس سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہے پی ٹی آئی خود یہ واقعات کرنے والوں کو جب ڈیسون کر رہی ہے اور اس کی مضمت کر رہی ہے امران خان خود بھی مضمت کر رہے ہیں جو پکڑے جا رہے ہیں اس کا فالو اپ نہیں کر رہے ہیں جو ایکچول اس واقعے میں موجود ہیں تو اس میں پھر ان کی پوزیشن واضح ہے دیکھیں نا جب تک کہ کوئی عدالت کے ذریعے سے چیزیں سامنے نہ آئیں ہم کیون ہوتے ہیں جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کو کہ ہم تو ملزیم ہی کہیں گے الزام ہی کہیں گے بلکل ایسی ہی بات ہے نا تو جب وہ اس کی مضمت کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں ہم کسی صورت بھی قبول نہیں کر سکتے جلا ہو گی رہا ہو اور کمانڈر آفیس پر حملہ ہو تو جب یہ نہیں ہو سکتا اور وہ بھی مضمت کر رہے ہیں تو ان کی پوزیشن واضح ہے لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے وہ ہمارے جو ہے وہ کیوں نہیں بن سکتے اتحادی بن سکتے ہیں بلکل اور الحمدللہ ہماری اچھی باتشیت ان سے ہو رہی ہے اور انشاءاللہ بشرفت ہوگی حافظ صاحب آپ کا کہنا ہے کہ اچھی باتشیت ان کے ساتھ ہو رہی ہے اور ان واقعات کے بعد بھی جب تک الزام ہے جب تک ثابت نہیں ہو جاتا آپ ان کے ساتھ ہی ہیں بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین ہم بڑے گھرک کے جانب رہی ہیں ہمارے ساتھ ویلکم بیک جی صبح سے آگے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید اب آپ کو ذرا ایک کہانی سناتے ہیں ایک شخص ہوتا ہے اس کی ایک تصویر وائرل ہو جاتی ہے سوشل میڈیا پر کوئی اپلوڈ کر دیتا ہے اور وہاں سے وہ پکچر وائرل ہو جاتی ہے سب کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہے اور اس کے بعد جو میڈیا ہماری شو بیس کے لوگیں بلانا شروع کر دیتے ہیں ڈیفرنٹ شوز میں ان کو بلاتے ہیں جناب وہاں سے لوگ مزید ان کو پسند کرنے لگ جاتے ہیں ان کی خوبصورتی کے دیوانے ہو جاتے ہیں سب سے زیادہ ان کی آنکھوں کے تعریف لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں آجزی کے بھی اور جس طرح سے وہ اپنے آپ کو کیری کرتے ہیں اور ایک ڈیٹھ سال انہوں نے موڈلنگ بھی کی ابھی بھی موڈلنگ کر رہے ہیں لیکن اس کے ساسات اپنا ایک کیفی انہوں نے کھول لیا چائے بنانی شروع کر دی پہلے ایک سے سٹارٹ کیا تو انہوں نے ماشاءاللہ جب ان سے بات کرو تو کہاں کہاں ہوں اس کیفے کے آؤٹلٹ سے جہاں پر وہ چائے بناتے ہیں چائے بیچتے ہیں اب تو ورائٹی بھی آ چکی ہے جناب ہمارے ساتھیں سب پیسے پہنچ چکی ہوں گے بتانے کی مزید ہے عرشت چائے والا ہمارے ساتھ موجود ہیں عرشت خان اسلام علیکم عرشت والیکم السلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ ویلکم ٹو سب سے آگے اور ایک کہانی عرشت کی تو ہے لیکن آج ایک اور کہانی ہمارے پاس ہے محنت کا سفر ترقی کا سفر جب اس کی ہم بات کرتے ہیں کامیابی کے سفر کا ذکر کرتے ہیں تو ایک ایسا نوجوان ریسپشنس سے ہوتیل کا مالک یہ دس سال کی کہانی ہے محمد بلال کی اسلام آباد سے ہی ہیں ساتھ موجود ہیں ہمیں بھی ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم بلال کیسے ہیں آپ کیسے ہیں آپ الحمدللہ دس سال آپ کی بھی کہانی بڑی ہی ایسی کے انسپیریشنل سٹوری ہے تو عرشت سے چونکہ سٹارٹ کیا آپ نے سبین عرشت کی طرف یہ آتے ہیں عرشت ایک کامیابی کا سفر آپ کا ماشاءاللہ آپ کو اور ترقی بھی دے جب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کہاں سوچتے ہیں کیا سوچتے ہیں کیا خیال آتا ہے یا کہ صرف آگے کا سوچ رہے ہیں دیکھیں زندگی میں آپ کو ہر سائیڈ کا سوچنا پڑتا ہے پیچھے کے لئے بھی سوچنا پڑتا ہے جو ٹائم گزر چکا ہے وہ بھی دماغ میں رکھنا چاہیے بندے کو اور آگے کا بھی سوچنا ہوتا ہے ظاہریشی بات ہے کہ آگے بھی ٹائم گزارنا ہوتا ہے تو میرے تو یہی خیال ہے کہ ہر ایک سائٹ پر سوچنا چاہیے سارے پرسپیکٹیف جو ہیں وہ سوچنے چاہیے زندگی کے ماضی بھولنا نہیں چاہیے اور اس تقبل ناگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے عرشد ظاہر ہے آپ نے کہا کہ آپ کیفے کھولیں گے پھر ہم نے دیکھا اسلامباد میں پھر مری میں اور اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ سوات بالاکورٹ لنڈن کہاں کہاں تک پہنچنا ہے آپ نے آپ کی چائے کہاں کہاں تک لوگوں کو دیوانہ بنائے گی جی انشاءاللہ امید ہے کہ پوری دنیا میں انشاءاللہ میں اس کو پہنچائیں گے یہ ہماری ایک پیچان ہے عرشد عرشد تو بہت زیادہ ہیں عرشد گھونتے رہتے ہیں لیکن اگر عرشد کے ساتھ چائے والا ایک کو اٹیج کیا جاتے تو لوگ دریکٹ لوگوں کے مائنڈ میں آ جاتا ہے تو یہ ایک پیچان ہے جو کہ اس کو برقرار رکھنی ہے ہم نے انشاءاللہ اس کے لیے میں نے ایک پورا برینڈ لونچ کیا ہے پہلے میں نے یہاں اسلامباد بیوریا میں کیفے لونچ کیا ہے اس کے بعد اب میں پرنچائز بھی دیتا ہوں جو کہ ابھی یوکے میں ہماری اپننگ ہونے والی ہے جیسے کہ بالاکورٹ میں بھی اپننگ ہونے والی ہے تقریباً ریڈی ہے سوات سیدو شریف میں بھی ہماری ڈیزائن چل رہی ہے تقریباً اید تک اس کی بھی اپننگ ہوگی زبردست زبردست آپ سے یہ سٹوری ضرور پوچھیں گے کہ چاہے ہی کیوں موڈلنگ کی آفر شروع ہوا اصل میں سٹارٹ تو میں نے 2012 سے ایک تو ریسٹرون انڈریسٹی کے ویسے بھی شوق تھا مجھے کھانے پینے کو شکن تو 2012 سے جب سٹارٹ کیا تو دیف ہس سے ہی مائنڈ میں تھا کہ اپنا سیٹ اپ سٹارٹ کرنا ہے پہلے دیفنیٹی تھوٹسا لرننگ اور سٹارٹ جب تھا تو تھوٹسا سیکھا پھر اس کے بعد فور فائف ویئرز میں اسی چیز کی اوپر جانے سیٹ اپ کی طرف پلان کیا پہلے ایف سیون میں ایک سٹارٹ کیا اب بھی پھر ریسنٹی میں نے ایف نائی پارک کے اندر دو ریسٹرونٹس بنا رہا ہوں جیم میں اس کے علاوہ سب کو جانتے ہو جاتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ بہت ہرڈلز آتی ہیں اینا سیز نہیں ملتے اور آپ کو فرنانشل ایشوز آتی ہیں سبسلی جو ایف سیون کی بات کر رہے ہیں وہاں پر اور ایک کوئی کیفے کھولنا یا کوئی دھابا کھولنا بھی بہت بڑی بات ہے رنٹ کیسے دیا تھوڑی بلکل ایسے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ سٹارٹ میں تو دیفنیٹلی آپ کو مشکل ہوتا ہے اب جیسے فرزنپل میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2012 سے جب میں نے سٹارٹ کیا تو دے فس سے ہی مائنڈ میں تھا کہ ٹھیک ہے میں نے اپنا سٹارٹ کرنا ہے پھر بیچ میں فیملی کی بھی سپورٹ تھی اپنے اینڈ پہ بھی جتنی آپ سیونگ کر سکتے ہیں پھر ساتھ میں کچھ پارٹنرز کو لیگز وغیرہ ان کو انوالو کر کے تو بس اس طرح سٹارٹ کیا عرشت یہی سوال آپ سے بھی ہرڈلز آتے ہیں کوئی بھی نیا کیفے کھولنے کے لیے کسی اور شہر میں جانے کے لیے مشکلات تو ہر ایک چیز میں آتے ہیں ہر ایک بزنس میں مشکلات آتے ہیں یہ ان چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے تب یہ ایک سٹیج پر بندہ پہنچ جاتا ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ جہاں پر معاملہ رک گیا پھر عرشت خود گیا اور آپ کو دیکھ کر انہیں کہ آپ کا کام ہو جائے گا نہیں ایسا بھی پھل حال کچھ نہیں ہوا اتنا خاص ٹیم ہیں الحمدللہ ٹیم ہر ایک چیز مینج کرتی رہتی ہے مجھے اتنی خاص چیزوں میں ضرورت نہیں ہوتی نام چلتا ہے صرف تو وہ کر لیتے ہیں نام کافی ہے نام کافی ہے اور چائے کافی ہے با 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 اسے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ آپ کی چائے کی پتی کہاں سے آتی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے دیکھیں وہ تو سیکرٹ ہے ہماری اپنی ریسپی ہے وہ سیکرٹ انشاءاللہ اس کو شیئر کریں گے اور اس کے لئے بہت سارے کمنٹس اور کالز مجھے یہ آتے ہیں کہ آپ کے کیفے میں کیا خالی چائے ملتی ہے یا اور بھی کچھ ملتے ہیں تو ان سب کو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے کیفے میں بریک پاسٹ لنچ یا ڈینر ہر ایک چیز ہوتی ہے ہماری یہاں کیفے میں پوری مینیو ہے ہماری کیفے میں ٹھیک ہے پورا مینیو ہے آپ بڑی ترقی کر لیے انہیں صرف چائے نہیں بیشت رہے ہوتے بلال آپ سے اگر بات کرنا ابھی بہت سارے نوجوان ہمیں دیکھ رہے ہیں تو وہ کس طرح سے شروع کر رہے ہیں ان کو کیا ٹپس دیں گے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے اپنا مائنڈ بنانا ہے کہ آپ نے بزنس کرنا یا جوب کرنی ہے اگر آپ بزنس کی طرف جا رہے ہیں تو جب آپ فرس ٹپ کہیں نے کہیں لینا ہوتا ہے بہت ساری اپشنز ہوتی ہیں بغیار انویسمنٹ کے بھی بزنس سٹارٹ کیے جا سکتے ہیں آپ کچھ بھی گھر سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور کافی ساری اس طرح آن لائن ایپس جیسے آپ کہلیں کہ گھر سے بنا کے کوئی چیز آن لائن سیل کر سکتے ہیں اور اس طرح کی کافی ساری اپشنز آتی ہیں کچھ بھی چھوٹے سیٹ اپ سے جتنی آپ کی انویسمنٹ ہے اس کے اگرنگ آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اس میں کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ مائنڈ کی گیم ہے بس سٹارٹ کرنے ہیں پہلا سٹپ لینے ہیں ایسے میں بہت سے لوگ اس لیے رکھ جاتے ہیں ایک دن کا دو دن کا تین دن کا بس انہوں نے کہا ہم سے نہیں ہوگا ہم کر نہیں سکتے اصل میں فیلئر تو آتے ہیں آپ سے ڈاؤن تو ہیں کیا کرنا ہے اس وقت جب فیلئر آیا ہے اس میں آپ کہلیں کہ سب سے بڑی چیز تو صبر ہوتی ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے اور دوسری چیز جیے کہ بیزنس جب بھی انسان کوئی بھی سٹارٹ کرتا ہے تو اس کو پہلے سے میں کہتا ہوں کہ ارننگ والی سائٹ تو ہے ہی ہے لیکن اگر پہلے آپ کو پلانی کرنی جائے کہ اگر بیزنس فارس اگزیمپل لاؤس والی سائٹ پہ جاتا ہے تب آپ کیا کریں گے آپ کو لاؤس کا پہلے سوچنا پڑتا ہے کوئی بھی بیزنس آپ رن کر رہے ہیں اس میں آپ کو لاؤس کا پہلے سوچنا پڑتا ہے بلال آپ کو کتنا لاؤس ہوا بیزنس جب آپ نے سٹارٹ کیا یا شروع سے ہی اچھی سیلس ہویا میں نے جب ریسٹرونٹ سٹارٹ کیا تو آفٹر فیو منتھ ریسٹرونٹ میں شورٹ سرکٹ والی سکل سارا جل گیا پھر اس کو دوبارہ بیج میں پارٹنر سے انہوں نے کہا نی آج دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں اس ٹائم پہ لگا کہ نہیں آپ کلوز کر دیتا ہوں دوبارہ جووالی سائٹ پہ چلا جاتا ہوں لیکن پھر فیملی نے دوستوں نے جو پارٹنرز سپورٹ کیا اور پھر آپ آگے بڑھے اور آپ نے اس کو دوبارہ سے کھڑا کیا دوبارہ سے کھڑا کیا آپ نے جب وائرل ہوئی آپ کی پکچر آپ شوز میں آنا شروع ہوگے ڈیفرنٹ وہاں پر ہمیں آدھا آپ کو عدکاری کی بہت ساری آفرز ہے یا ایکٹنگ کی آفر آئی موڈلنگ کی موڈلنگ آپ نے ایکسپٹ کی اس کے بعد اپنے ایکٹنگ کو آگے پر سونی کیا اس کی کیا وجہ تھی موڈلنگ بھی کرتے ہیں اور ایکٹنگ کا میں نے 2017 میں ایک شو بنایا تھا چائے والین پرنٹس کے نام سے جو کہ اس کے بعد پھر کام اس پر روک دیا ہے اپنے بزنس پر زیادہ توجہ دیا ہے انشاءاللہ اس کو اب دوبارہ وہ جو شو ہم نے سٹارٹ کیا اس کو دوبارہ سٹارٹ کریں گے ایکٹنگ کا شوق نہیں ہے ایکٹنگ کی بات کر رہا ہوں ایکٹنگ کی بات کر رہا ہوں ایکٹنگ ہم لوگوں نے اپنا ایک شو بنایا تھا چائے والین پرنٹس کے نام سے اپنا تو کیا تھا میں پروفیشنلی بات کر رہی ہوں کیونکہ کئی سے آپ کو کیونکہ آفرز بھی آر اتنے ڈرامو وغیرہ کی تو وہ وہ آپ نے کبھی نہیں ہی کیا کہ وہاں پر جا کر آپ پروفیشنلی اس کو پرسو کریں کریں گے انشاءاللہ پیوچر ایمار کے جاتے اچھا پلان ہے جناب پلان میں ہے ابھی صرف کیفے اور موڈلنگ تک نہیں رہنا اور بلال بیچ میں جس طرح آپ نے خود کہا ایک نقصان آپ نے اٹھایا لیکن پھر بھی آپ نے کہا جی آگے بڑھنا ہے اب جس طرح آپ ایف نائن پارک میں بھی آپ نے دو اور سیٹ اپ بنانے ہیں کہاں دیکھتے ہیں اپنے آپ کو اور ساتھ ساتھ مشورہ کیا دیں گے جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں نوجوان کیونکہ زیادہ پاکستان میں ہم دیکھیں جابز نہیں ہیں ہم دیکھتے ہیں انٹرپنیورز کے لیے محول بہتر لگتا تھا لیکن ابھی جو پلٹیکل سیچویشن ہے جو اکنامک سیچویشن ہے وہ بھی اب مشکل ہو گیا ہے اب اگر کوئی سوچے کہ مجھے ایک چھوٹا سا سیٹ اپ بنانے ہے وہ ڈھابا ہی چاہے کیوں نہ ہو جس وقت سوچتے ہیں اور جس وقت ایکسی کیوٹ کرنے جاتے ہیں اس ایک تھوڑے سا ٹائم میں چیزیں بہت چینج ہو جاتی ہیں ایسے ہی ہے کیا کیا جائے اس میں سب سے تو پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو آپ کا آئیڈیا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہونا چاہیے اب کوئی بیزنس اگر آپ چھوٹے سے آپ بیسکلی جو ارننگ ہے یہ جو بیزنس ہے وہ تو آئیڈیا ہے اب آئیڈیا آپ کو کتنا سٹرونگ ہے آپ کو مارکیٹ سے تھوڑا سا ہٹکے کرنا پڑتا ہے آئیڈیا سے کیا مرات ہے وہ اس کا ambience ہوگا وہ اس کا menu ہوگا وہ کیا ہوگا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ فوڈ کی پریزنٹیشن ہو سکتی ہے وہ آپ کوئی theme based پر کیفے بنا سکتے ہیں کسی بھی یا کوئی view ہے یہ کچھ بھی ہے آپ نے بیسکلی ایک motive سوچنا ہے کہ میں نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے جب تک آپ کو کوئی mind نہیں بنا ہو تب تک تو اس کو آپ آگے لے کے نہیں جا سکتا ارشد یہی آپ سے بھی سوال کرو جی بلکل جی بلکل جی بلکل بھائی نے کہا بلکل ایسے ہی ہے mind میں ہر ایک چیز آپ نے رکھنی ہوتی ہے باقی loss وغیرہ تو چلتے رہتے ہیں زندگی میں بزنس کرنا ہے تو loss تو ظاہری سی بات ہے loss ہوئے آپ کو جی بلکل ہوا تو ہے کتنا لیکن تقریباً 85-88 تک ہوا تھا ہوا کیا تھا کچھ issues تھے red zone کی وجہ سے تو وہ اس کی وجہ سے کافی ہوا تھا لیکن اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو ظاہری سی بات ہے پھر loss تو دینا پڑتا ہے loss دینا پڑتا ہے بزنس کرنا loss دینا پڑتا ہے بہت شکریہ عرشد بہت شکریہ بلال ساتھ مجھے تو all the best جہاں جہاں آپ آگے اس کو extend کریں اپنے اس چین کو welcome back after the break یو این کی بات کرتے ہیں اور یو این نے خبردار کیا ہے کہ green house gases کے بڑے پیمانے پر اخراج اور موسموں کے قدرتی نظام ال نینو کے زیرے اثر جو آئندہ پانچ سال ہیں وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ گرم ترین برس ہوں گے ریکارڈ توڑا جائے گا اس بات کا 66 فیصد امکان ہے اور ان پانچ برسوں میں کم از کم ایک سال ایسا بھی ہو کہ جس میں درجہ حرارت سنتی دور کی آغاز سے پہلے کی ستا کے مقابل میں ڈیڑھ درجے سنٹیگریٹ زیادہ ہوگا global warming اس تشویشناک صورتحال سے زمین پر انسانی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں یہ خطرات کیا ہیں اس پر بات کرتے ہیں ماہر محولیات علی توقیر شیخ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں سر بہت شکریہ آپ آپ نے وقت دیا کیسے ہیں آپ سر جی بہت شکریہ آپ کا توقیر صاحب یہ جو یوئن کی رپورٹ ابھی آگئی ہے اس میں کافی جو ہے انکشفات کیے گئے ہیں تو ابھی اس کا کیا عام انسان کے زندگی پر اس کا کیا اثر ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے کیا خطرات ہیں دیکھیں لیکس مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس یوئن کی رپورٹ کو پاکستان کے کانٹیکٹس میں ٹرانسلیٹ کر کے بلیز پلیز پچھلے چند سالوں میں سندھ کے کچھ شہر جاکب آباد اور مانڈوڈارو ہم امرجد ایز دی ہوتیسٹ سیٹی ہوتیسٹ لوکیشن دنی ورلٹ اور یہ دنیا میں فرس ٹائم نہیں ہوا جب ایک شہر جو ہے وہ بہت زیادہ گرم ہو تو اس کی نیبر ہوت میں ایک سرکل اگر آپ بنائیں تو بہت سارے شہر جو ہیں وہ بہت گرم ہو جاتے ہیں ایونٹلی ٹیمپریچر اس لیول تک آتا جا رہا ہے جہاں پہ اچھا اب یہی اگزامپل میں لے کے آپ کو پاکستان کے گلیشن کی طرف لے جاتا ہوں جب تیمپریچر سپیڈ کے ساتھ بڑھتا ہے تو ان کی میلٹنگ شریع ہوتی ہے کیونکہ سمر جلدی آتی ہے اور جلدی میلٹنگ شریع ہو جاتی ہے تو آپ کا سیزن چینج ہوتا ہے تو آپ کے گلیشن جو میلٹ ہوتے ہیں ان میں ایک پرمنٹ ریڈکشن آتی جاتی ہے اور پھر ایک سائنٹس کی جو پروجیکشن ہے وہ یہ ہے کہ جی اگلے چالیس تیس ستر سال میں یہ بلکل ختم ہو جائیں گے یہ ٹو تھرڈ نیش ہو جائیں گے مگر جب ہیٹ ویوز آتی ہیں تو وہ جو سنو لوز ہوتی ہے وہ جلدی سے میلٹ ہوتی ہے وہ گلیشن بننے سے پہلے میلٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ فریش فریڈنگ ہوتی ہے جیسے ہم نے پچھلے سال دیکھا اور یہ جو ہمارے ہاں فریش فریڈنگ ہوتی ہے اس میں افغانستان میں جو گلیشنز ہیں وہ کابل لیور کے ساتھ آتے ہیں نوشیرہ وغیرہ کی طرف بجاتا ہے اور گلگت اور بلکستان میں ہوتی ہیں جس کے ساتھ دریج سندھ کی جو ٹریبیوٹریز ہیں وہ ہوتی ہیں میں آپ کو اس کی اگزامپل تھوڑی سی اور بڑھا بڑھا کے پیش کرنا چاہتا ہوں جب ہیٹ ویبز آتی ہیں ہم وہ اتنی شدت نہ بھی رکھتی ہوں جتنی میں نے آپ کو اگزامپل دی ہیں تو سکول کے بچوں کی چھٹیاں ہونی ہو جاتی ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کے ہمارے بچوں کو اکثر کہتے ہیں کہ آج آتی چھٹی ہوگی سکول جلدی باندھ ہو جائیں گے یا کل سکول باندھنی ہوگے تو اس کا جو سمری ہے ہمیں تو نہیں پتا وہ کتنے دن اس کا کوئی ریکڈ پاکستان میں ہم نہیں رکھتے ہیں ہمیں رکھنا چاہیے ہر شہر کو اور ہر سکول کو رکھنا چاہیے یہ کوئی ایکسپینسیو چیز نہیں ہے جس کے لئے ڈونر چاہیے ہو مگر اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ ہمارے بچوں کا فیچر اور ان کی ایڈکیشن جو ہے وہ ایمپیئر ہو گئی یہی چیز ہاسپیٹلز میں نظر آتی ہے اب تو پہر کے وقت کسی شہر کے ویہاری میں چلے جائیں کلا سیفلا میں چلے جائیں کسی اور شہر میں چلے جائیں ڈاکٹر صاحب کو پاس جائیں تو وہ کہیں گئے ہیں میٹنگ میں گئے ہیں اس کو آپ چھوڑیے وہ ٹرانسپیرنسی یا اکانٹیبیلیٹی کے ایشوز ہیں اس کی جو باٹرم رائن ہے وہ اتنا گرم ہے اور بیلڈنگ اتنی رف بنی ہوئی ہے کہ نہ ان کے ایسی چلنا ہوگا نہ پنکھا چلنا ہوگا یا بجلی نہیں ہوگی لوڈ شیڈنگ ہوگی کہ وہ جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ کولیپس ہونا شروع ہو گیا اسی چیز کو میں ایک آخری ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ کسانی سننے ان کو پتہ چل جائے جب پچھلے سال فلیش فلڈز آئے تو ستن پنجاب میں اتنے زیادہ فلڈز آئے کہ وہ آپ کی جو جو کراپ تھی ویٹ کی وہ ساری تباہ ہو گئی نو ویٹ یا کارٹن می نوٹ بھی پرفیکٹ کراپ فور ستن پنجاب راجنپور وغیرہ کے جو ڈسٹرکس ہیں مگر ایک چیز بہت کلیر ہو گئی کہ آپ کے کراپنگ پیٹن پھر جو ہے جو ایک سیم ویڈر ایونٹ ہے جو ہوت ویڈر ہوا جس کے جسے ہوا اس کا اثر ہونا شروع ہو گیا آپ کی فوڈ سیکیورٹی کے اوپر بلکل قیمتوں کے اوپر جو بچے کھائیں گے ان کی نیوٹریشن وہ نہیں کہا سکیں گے ان کی نیوٹریشن کے اوپر اگر ان کی مائل نہیں کھائیں گی تو بچوں کی سٹنٹنگ کے اوپر تو یہ کہنے کو ایک گلوبل ریپورٹ ہے مگر اس ریپورٹ کی جو ایمپلیمنٹیشن ہم پاکستان کے ہر حصے میں دیکھ رہے ہیں اور اس کی چھوٹی سمری ہے ایک سنٹنس میں میں آپ کو پیش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ہر آنے والا سال پچھلے سال کی نسبت سیونٹی پرسنٹ چانس ہے کہ وہ زیادہ گرم ہوگا اگر ہم اس وقت کو دیکھیں جس طرح اب یہ مائے میں ہے لیکن اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو مائے زیادہ گرم ہوتا تھا لیکن اب اس طرح مائے گرم نہیں ہے اب چونکہ آپ جس کی بات کر رہے ہیں اس ریپورٹ کا حوالت دے رہے ہیں جس میں آپ کر رہے ہیں کہ ہر پانچ سال میں دیکھیں کہ ہر سال پچھلے سال سے گرم ہوگا ہم کلائمیٹ چینج کی بات بھی کرتے ہیں ہم گلوبل وارمنگ کا ذکر بھی کرتے ہیں ہم پلیشن کی بات بھی کرتے ہیں اس کے امپیکٹ کی بات بھی کرتے ہیں ہم نے دیکھا بھی ہے پاکستہ میں بالخصوص لاسٹ یئر اس کا امپیکٹ آئے کہ ہم کانٹریبیوشن میں کر دیکھیں تو لیس دن ون پرسنٹ آف تا کاربن امیشن باٹ ہمارے پر امپیکٹ بہت زیادہ آتے ہیں ایک بنیادی سا سوال سر چونکہ ایک نئی ٹرم سامنے آئی ہے اور ذرا اس کی حوال سے ریپورٹ ہے ایل نینو دیکھیں میں اس کی طرف بھی آتا ہوں پہلے جو آپ نے اس کا ذکر کیا ہے اب میں اس پر بات کروں چونکہ اس سب پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے بالکل ٹھیک ہے ہماری زبان میں موسم میں اور کلائمٹ میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے حالانکہ مخموط مختلف ہے ٹھیک ہے نا جی کانسپ یہ بہت ہے ویدر جو ہوتا ہے وہ شارٹ ٹرم ہوتا ہے جو کلائمٹ ہوتا ہے وہ لانگ ٹرم ہوتا ہے لانگ ٹرم کا مطلب یہ ہے کہ تیس سال کی ایوریج بیس سال کی منیمم ایوریج اچھا جو آپ ویریائشن بتلا رہے ہیں وہ انڈیکیٹر ہیں وہ موسم کے انڈیکیٹر ہیں بٹیار انڈیکیٹر کے کلائمٹ بھی چینج ہو رہا ہے جیسے جو ابھی آپ نے بات کی میں کے مہینے کی اب میں کے مہینے میں کس جگہ سنو فال بھی ہو رہی ہے بالکل ہوئی ہے بیس بس سال بعد ہویا ہے سنو فال وہ بھی بہت انیوجل ہے تو میں کے مہینے میں بعض جگہ پر فرنڈز بھی آ رہے ہیں اور بعض جگہ پر ہیٹ ویوز بھی آ رہے ہیں تو چینج وہ جو ہے وہ آپ کے ویدر میں ہے وہ کلائمٹ کی چینج نہیں ہے بٹس انڈیکیٹر کہ آپ کے لانگ ٹرم کلائمٹ میں کیا ویریائشن یا کیا کیا چینجز آ رہی ہیں جب اس پیٹر کو بیس سال یا تیس سال کے اوپر سٹیڈی کرتے ہیں تو وہ کلائمٹ چینج ہوتی ہے اگر ان کلائمٹ چینجز کی بھی اس پر بنیاد کی جائے تو انیس سال سے لے کر ٹونٹی ٹونٹی تک پانچ سلوٹس بنتے ہیں یا چھ سلوٹس بنتے ہیں بیس بیس سال کے جب اس ہنڈرڈ ٹونٹی ایئرز کے ڈیٹے کو جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ کلائمٹک ڈیٹے کو آپ دیکھ رہی ہوتے ہیں تو جب آپ اس کلائمٹک ڈیٹے کو دیکھتے ہیں تو تین چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی ایک چیز یہ آپ کے سامنے آئے گی کہ جو ہارٹ ویدر ہے اس کی ایکسٹریم بڑھتی جا رہی ہے دوسری جو چیز نظر آئے گی جو کولڈ ویدر ہے وہ اس کا منیمم جو ہے وہ ہارٹ ہوتا جا رہا ہے اتنا زیادہ کولڈ نہیں ہوتا جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ونٹرز شرنک ہوتی جا رہی ہیں اور اس چیز کا بھی ایک ایمپیکٹ ہیمن ہیلتھ کی اوپر ہے کہ جب راتیں زیادہ گرم ہونے شروع ہو جاتی ہیں پیسہ مائن کے ساتھ سلپ نہیں لے سکتے جب وہ سو رہی سکتے ان کی مائن نہیں سو سکتے ان کے بچے نہیں سو سکتے تو اگلے دن نہ صرف یہ کلڑائی جگڑے ہوں گے بٹ ایکنومک پروڈکٹیوٹی بھی کم ہو گئے لوگ یون کر رہے ہوں گے رات کو سو ہی نہیں ہوں گے اس کا عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ رات کو بجلی نہیں تھی مجھے نیند نہیں آئی فلاں ہو گیا وہ ہو گیا تو ظاہرہ سر اس کا انسانی زندگی پہ ظاہرہ ایک اثر ہوتا ہے اور آپ کے معاملات زندگی جو ہے وہ ہر طرح سے ایفیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو بات یہی ہے کہ مل کر سب کو کام کرنا ہے اس پہ اور آگے بڑھنا ہے بے شک ہمارا کانٹریبیشن کم ہے کلائمٹ چینج میں لیکن اٹھ سیم ٹائم گلوبل ہی ہمیں اس پہ آواز اٹھانی چاہیے کیونکہ ایفیکٹ ہم بھی ہو رہے ہیں تھانکیو سو مچ بہت شکریہ پروگرام میں آپ دیا ناظرین ہم بڑھیں گے ایک بریک کے جانب رہی ہے ہمارے ساتھ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایشا کپ اور ورلڈ کپ کی میز زبانی پر اختلافات بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں اور بھارت کے جانب سے ایشا کپ کے لئے پاکستان آنے سے انکار کے بعد پی سی بی نے ایشا کپ کے لئے ہائیبریڈ موڈل پیش کیا ہے اور ہائیبریڈ موڈل اب منظور ہونے کے قریب نظر آ رہا چکے اس میں بھارت نے تو آنا نہیں ہے باقی جو تمام ملکیں وہ تقریباً رضمندی کا اظہار کر چکے ہیں بالکل جی تو اسی حوالے سے بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سپورٹس انیلسٹ مرزا اقبال بیک صاحب سر آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس ہائیبریڈ موڈل کو اس میں یہ تھا کہ افغانستان سری لنکا اور بنگلہ دیش کے تمام کے تمام لیگ میچز پاکستان میں ہو اور پھر اس کے بعد بھارت کے صرف میچز جو ہیں وہ آؤسائیڈ پاکستان ہو لیکن اس پہ اگری نہیں ہوئے تو پاکستان نے ایک اور موڈل دیا کہ کم از کم چار میچز پاکستان میں ہو بکیہ نو میچز کسی نیوٹرل ویلیو پر ہو لیکن ابھی تک معاملات شوئے سلجے نہیں ہیں اور اگر دیکھا جائے حقیقت کی نگاہ سے کہ بھارت کے انفلوئنس میں ہے کرکٹ سری لنکا اور بنگلہ دیش کرکٹ بورٹ بنگلہ دیش یہ کہہ رہا ہے علاقہ ان کے ہاں کتنی گرمی ہوتی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپٹیمبر میں متحدہ اب آمارات میں گرمی بہت ہوگی اس لیے ہم وہاں جا کر نہیں کھیل سکتے اور بھارت نے تجویز پیش کی ہے کہ کرکٹ سری لنکا کو مزبانی دی جائے کیونکہ لاست ڈیفالٹ کر گیا تھا سری لنکا ان کی کرکٹ مالی مشکلات سے دو چار ہیں تو ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا لیکن آئندہ ایک دو دن میں میری کلبات ہوئی تھی پاکستان کرکٹ بورٹ کی منجمنٹ کمیٹی کے چیرمن نجم سیٹی صاحب سے جو لندن میں تو انہوں نے اس طبقوں کا اظہار کیا تھا کہ آئندہ ایک دو دن میں معاملہ تیہ ہو جائے گا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بنگلہ دیش نے جو پہلی میٹنگ کی بہرین میں اس میٹنگ میں بنگلہ دیش اس بات پر متفق ہو گیا تھا کہ جو ہے نیوٹرل وینیو پر کہیں پر بھی میچس کرائے جائے لیکن اب کیونکہ بھارت نے شاید یہ بنگلہ دیش کو تو بنگلہ دیش یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں گرمی ہوگی اور وہ بھارت کا ساتھ دے رہا ہے اس کی پلاننگ یہی ہے کہ یہ ایشیا کا پورے کا پورا جو ہے وہ سری لنکا میں ہو کیونکہ لنکا کرکٹ وہ بھارت کے انکلونس میں ہے اچھا تو اس کا مطلب ہے سر کہ یہ تو سیدھی سیدھی پاکستان سے دشمنی کی بات ہو گئی کہ پاکستان کو ہٹ کرنا ہے دیکھیں بھارت کرکٹ کے حوالے سے تو اس کا ایک اپنا رویہ جب سے نرندرہ موڈی کی جو گورنمنٹ آئی ہے انتہا پسند گورنمنٹ اس نے تو یہ صاف کہہ دیا کہ ہم پاکستان سے پاکستان میں جا کر نہیں کھیلیں گے اب ہم دازہ لگائے کہ پندرہ برس ہو گئے بھارتی کرکٹیم پاکستان کے دورے پر نہیں آئی یہ دوہدار آٹھ میں جو ایشیا کا پھولا تھا پاکستان میں آخری مرتبہ بھارت جب آیا تھا اور پاکستانی ٹیم آخری مرتبہ دوہدار بارہ میں گئی ہے ان کے گیارہ برس ہو گئے پاکستان کو بھی بھارت پر اس کے بعد دوہدار سولہ میں ہم ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کھیلنے گئے لیکن ان کی حد دھرمی ہے حالانکہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ پر بھی حالات اتنے اچھے نہیں تھے لیکن پاکستانی حکومت نے گیارنٹی مانگی تھی بھارت سے سیکیورٹی کی جس کی وجہ سے شاہد آفریزی کی کپتانی میں پاکستانی ٹیم گئی تھی اب بھارت پاکستان کو تنہا کرنا چاہتا ہے آئی سی سی کا جو اس نے نیا موڈل دیا ہے جس میں کہ پیسو کی ڈسٹیبیوشن ہے اس میں بھی بھارت کا حصہ سب سے زیادہ ہے تو وہ ایک طرح سے اپنی سپریمیسی جو ہے قائم کرنا چاہتا ہے کرکٹ ورلڈ پر اور اس نے بہت کم حصہ دیا ہے آسٹیلیا اور انگلینڈ کو جو اس کے بغل بچے تصور کیے جاتے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھارت کی کوشش تو یہی ہوگی کہ پاکستان کو تنہا کیا جائے لیکن دیکھیں پاکستانی ٹیم کی بھی ایک اپنی ویلیو ہے پاکستان ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچا پھر اس کے علاوہ اس سے پہلے پاکستان ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچا ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچا پاکستانی ٹیم نمبر ون ٹیم ہوئی کچھ دن کے لیے سہی لیکن ورلڈ نمبر ون ٹیم ہوئی اوڈی آئے میں ورلڈ نمبر ٹو ٹیم ہے تو پاکستان کی value تو ہے you can't ignore پاکستان ٹھیک ہے تو بیک صاحب ابھی آنے والے دنوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کوئی positive response آ سکتا ہے انڈیا کی طرف سے کیونکہ ابھی تک دیکھا جائے تو سارے ممالک تو راضی ہو گئے ہیں hybrid model کے لیے بھارت کے علاوہ جساں بنگلہ دیش کا تو آپ خیر کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ سے بھی گربر لگ رہی ہے لیکن کیا آپ کو انڈیا کی طرف سے کوئی positive response کی expectation ہے دیکھیں وہاں بلکل سبین وہاں خاموشی ہے وہ کچھ نہیں بیانات دے رہے ہیں جائے شاہ جو بھارتی وزیر داخل آمد شاہ کے صاحب زادے ہیں اور جد کی نظریں آئی سی سی کی چیئرمنشپ پر مرکوز ہیں اور بڑی تیوی سے وہ اُبھر کر سامنے آئے ہیں تو وہ کوئی response نہیں دے رہے میرے خیال میں ابھی پاکستان ٹرکٹ بورڈ کوشش کر رہے ہیں دعا کریں کہ حالات بہتر ہو مجھے امید ہے کہ ہوگا آخر نہیں ہوا تو برادکاسٹرز کو لاکھوں ملین ڈالرز کئی ملین ڈالرز کا نقصان ہوگا پاکستان کو نقصان ہوگا دیگر ٹیموں کو نقصان ہوگا تو آئی تنک کہ ایشیا کپ ہوگا انشاءاللہ اور از ایلیس کا ایمپیکٹ پر ورلڈ کپ پر بھی آئے گا دیکھیں اب ورلڈ کپ جو وہ آئی سی سی کے انڈر آتا ہے شویب جو آئی سی سی کرکٹ کی گورننگ باڈی ہے ایشیا کپ ایشن کرکٹ کاؤنسل کے انڈر آتا ہے تو پاکستان نے تو گیم بھارت کے کورٹ پر پھیک دی ہے کہ اگر آپ پاکستان نہیں کھیننے آئیں گے ہم ورلڈ کپ کھیننے نہیں جائیں گے لیکن ناممکن نظر آتا ہے اب دیکھیں جو پر کیا پاکستان نہیں ہوتی ہے جی امید تو یہ اب ایک اور معاملہ بھی سر ہے پاکستان اور انڈیا ایک ٹیسٹ سریز کی طرف جائیں آسٹریلیا یعنی نیوٹری وینیو کی طرف جائیں اور اس سریز سے کوئی ایک امپیکٹ کریئٹ ہو جائے اس پر آپ کی رائے کیا ہے دیکھیں ابھی تک یہ صرف پاکستان کی طرف سے تجویز آئی ہے تجویز ہے بھارتی میڈیا اور بھارتی کرکٹ بوٹ کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی اس طرح کی تجویز نہیں پیش کی پاکستان کی طرف سے آئی ہے لیکن پاکستان اپنے ہر کارٹ کھیلنا ہے کہ ہائیبریڈ دو ہائیبریڈ موڈل دے دیئے ایک آسٹریلیا میں کرانے کی تجویز دے دیئے ابھی تو بہت دور ہے پاکستان بھارت کی ٹیسٹ سریز ابھی تو سب کی نظریں ایشیا کپ اور ورلڈ کپ پر مرکوز ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ مرزا اقبال بیگ صاحب ساتھ موجود تھے اور اتنا تجزیہ دے رہے ہیں ایشیا کپ سے مطالبہ تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی ہٹھر بھی برقرار ہے لیکن زیادہ ورلڈ کپ اس وقت کیا ہوتا ہے لیکن یہ بہت اہم ہے کہ کھیل ہونا چاہیے کھیل پر سیاست نہیں ہونی چاہیے چونکہ ہم جب انڈیا کے طرف دیکھتے ہیں بلخصوص کرکٹ کو لے کر تو ہمیں وہاں سے سیاست ہوتی نظر آتی ہے حالانکہ ابھی شنگائی تعاون تنظیم ہوئی ہمارا وفت گیا بلال بھوٹر زرداری زم خود گئے ابھی اس وقت ہماری فوٹگول ٹیم وہاں پر موجود ہے اور ایسے میں صرف کرکٹ کو ہٹ کرنا یا پاکستان کو کرکٹ کے میدان میں تنہا کرنا یہ بھارت جو سازش ہے یہ کامیاب نہیں ہونی چاہیے اور انشاءاللہ ہونے نہیں دیں گے پروگرام سے آج اتنا ہی دوارہ ملاقات کل کریں گے اللہ حافظ